اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے نابرت یہ بے نیازی اس کی رائٹر ہیں نبیلا عزیز چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب یہ ہیں ہماری نئی کمپنی کے پارٹنر اینڈ مینجنگ ڈیریکٹر ایزت آفندی شاہ نواز حیدر نے سب سے تعرف کروانے کے بعد اسے جس شخصیت کی طرف متوجہ کیا تھا اس کا تعرف کشمالہ حیدر کے لیے کسی تباہ کن دھماکے سے کم نہیں تھا اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا اس ایزت آفندی اپنی شاندار پرسنالیٹی کے ہمراہ اونچے پورے قد سے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا وہ اس وقت بلیک ٹینر سوٹ میں ملبوس پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا کشمالہ حیدر لب بھینچ کر غم ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور شان آواز حیدر اس کی حالت سے یک سر بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہے تھے اور ایزت یہ ہے میری بیٹی میری جان میری کاشلی انہوں نے انتہائی محبت پاس لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو بازو کے گھیرے میں لے کر تعرف کروایا تھا حالانکہ ان دونوں کو کسی بھی تعرف کی ضرورت نہیں تھی وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو بخوبی جانتے تھے یہ نئی کمپنی میری بیٹی کے خواہش پہ وجود میں آئی ہے میری بیٹی کو مجھ سے الگ ہو کر اپنی صلاحیت منوانے کا اور کام کرنے کا شوق ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی کیا کارنامہ انجام دیتی ہے اور کہاں تک کامیاں بھی حاصل کرتی ہے کیوں میری جان کیا خیال ہے انہوں نے کشمالہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا تھا اور وہ یک دم اپنی ماو فودی کیفیت سے باہر نکل آئی چہرہ دوسری طرف موڑ لیا نفرت اور حقارت کی جھلک وہ بھی بخوبی دیکھ چکا تھا پاپا میرا خیال ہے کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے اس نے نازک کلائی پر بندھی انتہائی قیمتی اور نفیر سے رسٹ واش دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور شاہ نواز حیدر اس کی اس قدر سنجیدگی پہ ٹھٹک گئے انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی لادلی بیٹی کا موٹ کسی بات پہ آف ہو چکا ہے وہ عزت آفندی سے ماجرد خواہنا لہجے میں کہہ رہے تھے اچھا عزت ہم چلتے ہیں کل آفس میں ملاقات ہوگی یہ آئی بھی دیر سے ہے اور اب جانے کی بھی جلدی کر رہی ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی پاکنگ تک آ گیا کل کام کا پہلا دن ہے جس کے لیے کمپنی کے تمام میمبرز اور تمام اسلاف کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میٹنگ کے وقت کسی بھی میمبر کے غیر موجود کی مناسب نہیں ہوگی عزت نے اپنی گاڑی کی سمت پڑھی کشمالہ حیدر کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے شانواز حیدر کو تاقید کی تھی تم بے فکر رہو سب کچھ وقت پر اور تمام میمبرز کی موجود کی میں ہوگا وہ عزت آفندی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر کشمالہ کے برابر گاڑی میں آ بیٹھے درائیور نے فوراں ہی گاڑی آگے بڑھا دی ان کی گاڑی رخصت ہوتے ہی عزت آفندی نے گہری سانس کھینچی تھی آپ کی جان آپ کی کاشلی کسی اور کی بھی جان ہے شانواز صاحب وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خودکلامی کسے انداز میں بڑھ پڑھایا آنکھوں کے پلدے پہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر تازہ ہو گیا جب وہ اس کے تعرف پہ یوں چونکی تھی جیسے کرنٹ چھو گیا ہو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں عزت کے لیے زہر اتر گیا تھا چہرے کا ایک ایک نقش سردوس اپاٹھ ہو کے رہ گیا تھا کشمالہ حیدر کا رویہ دیکھ کر جدافندی کا سارا اعتماد لڑکھڑا گیا تھا وہ اس کے سامنے اپنا اعتماد ہوا ہوتا محسوس کرتا تھا کیونکہ پہلے وہ جس کاشلی کو جانتا تھا وہ ایک موم کی گڑیا تھی جس کو ایک سانچے میں ڈھالنا اور ایک شکل دینا بہت آسان تھا لیکن اب وہ ایک پتھر کی مثال تھی جس کو تراشنا جس کے نین نقش اُبھارنا بہت مشکل امر تھا اس کے اپنے ہاتھوں پہ بھی ضرب آ سکتی تھی اپنی انگلیاں فگار ہو سکتی تھی لیکن اگر کسی چوٹ کسی درد کے بدلے بھی وہ پتھر کی مورت موم کی گڑیا بن جاتی تو سودا مہنگا نہیں تھا آخر کو جانے انجانے میں وہ بھی تو اس موم کی گڑیا کو چوٹ لگا بیٹھا تھا پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ گاڑی سے اتر آئی اور شاہ نواز حیدر کے اترنے کا انتظار کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی سمت پڑھ گئی کاشلی کاشلی بیٹا رکو تو وہ بھی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کے پیچھے آئے تھے لیکن وہ سنی ان سنی کرتی سیڑھیوں کی سمت پڑھ گئی کاشلی اب کی بار انہوں نے کافی اونچی آواز میں بکارا تھا اس کے قدم پہلی دونوں سیڑھیوں پہ ہی تھم گئے اتھر دیکھو میری طرف وہ سیڑھیوں کے قریب آ کر رکھے پاپا پلیس میرے سر میں درد ہے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں اس نے ذرا جھنچلائے ہوئے انداز میں کہا تھا شاہ نواز حیدر اس کا چہرہ دیکھنے لگے لیکن وہ نظریں چھکا ہے اتھر اتھر دیکھ رہی تھی اوکے تو پھر جاؤ جا کر آرام کرو لیکن صبح تک ہی سردرد ٹھیک ہو جانا چاہیے اوکے ان کے لہجے اور انداز میں اس کے لیے کتنی محبت اور چاہت تھی وہ بہت بھی جانتی تھی بیٹروم میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا سلور رنگ کا فینسی پرس بیٹ پہ اچھال دیا نئی کمپنی کا پارٹنر اینڈ مینجنگ ڈیریکٹر اسے دافندی وہ زیر لب دہراتے ہوئے دبے لہجے میں چیخ اٹھی تھی میری کمپنی میں میرا پارٹنر بنے گا یہ نہیں ہوگا وہ اپنی کلائی سے ریسٹ وارچ اور کانوں سے ٹاپس اتارتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی عزت آفندی میرا پارٹنر نہیں ہو سکتا اسے سینڈل اتار کر سائیڈ پہ ڈال دیئے میں اسے بردارس نہیں کر سکتی اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینج کر اپنے ہونٹوں پہ سجی نیسٹرل کلر کی لپسٹک پونچ ڈالی مجھے اس سے نفرت ہے نفرت میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی وہ آئینے میں اپنے آکس کو دیکھتے ہوئے حقارت سے بڑھ بڑھائی اور بالوں کا جھوڑا کھول دیا جو کافی دیر پہلے پیوٹیشن نے خاصی محنت اور نفاست سے بنایا تھا تمہارے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے میں اپنی کمپنی کو آگ لگا دوں یا پھر تمہیں آگ لگا دوں وہ مٹھیاں پھینچ کر غصے سے چیخی تھی دروازہ کھول کر امینہ بیگم اندر آئیں کاشلی کیا ہوا بیٹا تم ٹھیک تو ہو انہوں نے پریشانی اور تشویر سے اسے دیکھا کیا ہوا ہے مجھے وہ الٹاون سے پوچھ رہی تھی تمہاری چیخ کے آواز سن کے آئیں ہوں میں تو ڈر ہی گئی تھی انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اس کی خیریت پہ شکر ادا کیا ہو میں چیخی ہوں کیا مگر کیوں وہ عجیب پہکی پہکی سی باتیں کر رہی تھی امینہ بیگم حقہ پکا رہ گئیں تم واقعی ٹھیک نہیں ہو میں ڈاکٹر کو پلیز ایسے چونچلے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں مجھے بس تنہائی چاہیے وہ عجیب جرچرے لہجے میں بات کر رہی تھی اوکی میں چلی جاتی ہوں تم آرام کرو وہ واپس پلٹ گئیں دوبارہ چیخوں تو پھر مت آئیے گا اس نے پیچھے سے تلفیقہ تیر پھینکا تھا وہ اس کی سمت پڑتی اسے حیرت سے دیکھا کچھ کہنا بھی چاہا لیکن کہا نہیں خاموشی سے چلی گئیں رات بے حد کہری ہو چکی تھی ہر سوس انناٹا تھا خاموشی تھی سکون تھا لیکن کچھ مالا کے دل کے اندر یہ تینوں جیزیں نہیں تھی اس نے سوچتے سوچتے کھٹکی کے پٹ سے سر ٹکا دیا تھا نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی آج اس کی شکل دیکھی تھی آج پلک سے پلک کا ملنا تشوار تھا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ مجھے عزت آفندی کے ساتھ کام کرنا ہے صبح ناشتے کی میز پہ اس نے پہلا اس افسار یہی کیا تھا اخبار کے صفحات پہ نگاہ دوڑاتے شاہ نواز حیدر نے فدر چونک کر اس کی صورت دیکھی وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی کیوں تمہیں عزت کے ساتھ کام کرنے پر کوئی اعتراض ہے انہوں نے رسانیہ سے پوچھا دیکھئے بابا اچھا اور سکسسفل کام کرنے کے لیے ہمارے پارٹنر کا اچھا اور اماندار ہونا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو لائف پارٹنر ہو یا گیم پارٹنر اور مجھے پورا یقین ہے کہ عزت آفندی ان تینوں چیزوں میں صرف اور صرف تھوکہ دے سکتا ہے کامیابی یا نفعہ نہیں دے سکتا اس کا لہجہ اور انداز بے حد سکت تھے شاہ نواز حیدر پہلے حیران ہوئے پھر سر جھٹک کے مسکرہ دئیے بیٹا قبل اس وقت رائے دینا عقل مندی نہیں ہوتی تم اس کے ساتھ کام کرو گی تو اپنے یہ الفاظ واپس لینے پہ مجبور ہو جاؤ گی بہت قابل اور ذہین بندہ ہے وہ کافی متاثر انداز میں کہہ رہے تھے پاپا آپ نہیں جانتے اس شخص کے لیے ہر کام ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے چاہے وہ میرا دل ہو یا آپ کا بزنس شانواز حیدر کو اس کی تعریفوں کے پل بانتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جل اٹھی تھی دل تو چاہ رہا تھا کہ عزت آفندی کا سارا کچھا چتھا کھول کر سامنے رکھتے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے اسے اپنی ذات پہ پڑا آنچل بھی ہٹانا پڑتا اس نے عزت آفندی کے ساتھ کام نہ کرنے کا پکہ ارادہ باندھ رکھا تھا لیکن آفس میں پہلی میٹنگ کے دوران جو کچھ عزت آفندی نے کہا وہ کشمالہ حیدر کو میدان میں ڈٹ جانے پر مجبور کر گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جس فیلڈ میں بھی وہ قدم رکھتا ہے وہاں کوئی اور اپنے قدم قائم نہیں رکھ سکتا یا تو مقابل والا میدان چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ اپنے مدد مقابل کو فتح کر لیتا ہے اور اس کا اپنی ذات پہ ایسا اعتماد اور اعتماد کا ایسا سریعام اظہار دیکھ کر ہی کشمالہ حیدر اپنا ارادہ اور فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو گئی اس نے میدان چھوڑنے کے بجائے میدان میں ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے اس نے بڑے اعتماد اور پرداشت کے ساتھ میٹنگ کے اختتام پر اس ادافندی سے ہاتھ ملایا تھا پہلے تو دونوں کے درمیان ایک سرد خاموشی اور ایک سرد کیفیت حائل تھی مگر اب سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا ام سوری امینہ بیگم کشمالہ کی مدھم سی آواز پہ چونک کے پلٹیں وہ اپنے لیے کافی بنانے آئی تھی کیپنٹ سے کافی کا پیکٹ نکال کے دیکھ رہی تھی سوری کس لیے انہوں نے قدر حیرانی سے پوچھا میں نے اس روز آپ سے بتتمیزی کی تھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی ارے نہیں بیٹا سوری کی کوئی ضرورت نہیں ذہن ڈسٹرپ ہو تو بندہ کچھ بھی کہ جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا انہوں نے سر چھٹک کر نرمی سے کہا لیکن مجھے ڈسٹرپنس میں بھی ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے ساتھ بتتمیزی کروں اس نے نپے تلے لہچے میں کہا تھا امینہ بیگم پل پھر کے لیے خاموش ہو گئیں اکثر آیان اور رومان بھی تو ایسا کر جاتے ہیں انہوں نے مثال دی وہ آپ کے بیٹے ہیں اس کا جواب دو ٹوک تھا تم بھی تو میری بیٹی ہو جس حد تک میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے اسی حد تک رہنا چاہیے نا اگر حد پار کروں گی تو آپ بھی مجھے میری حد یاد دلا دیں گی اس لیے بہتر ہے میں خود ہی اپنی حد کا تائین کر لوں وہ کافی تیار کر چکی تھی اس لیے بھاپ اڑاتا مگ لے کر پلٹ گئی اور میری اس بات کو بتتمیزی مجھ سمجھئے گا میں آپ سے بتتمیزی نہیں کرنا چاہتی لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے آپ بہت اچھی خاتون ہیں میں واقعی آپ کی بہت عزت کرتی ہوں بزرہ دیر کے لیے ان کے سامنے رکی اور سپانٹ سے انداز میں کہہ کر باہر نکل گئی امینہ بیگم اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئیں کیا وعد ہے بیٹا تم دو تین روز سے افسد دکھائی دے رہی ہو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ شانواز حیدر مسلسل دو تین روز سے اسے خاموش خاموش اور گمسم سا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے وہ اس کے ہاتھ سے میکسین لے کر سائب پر رکھتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا ٹون فری بابا میں بالکل ٹھیک ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے بس یوں ہی کبھی کبھی دماغ کچھ بوچھل سا ہو جاتا ہے وہ تھکے تھکے سے لہچے میں بولی تو شانواز حیدر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگے وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو وہ بے اختیار کہ گئے تھے اور کاشلی بری طرح تڑپ اٹھی یوں جیسے شانواز حیدر نے اس کے کسی ننگے زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس نے تڑپ کے بوچھا تم اداس ہو اس لیے میں نے سوچا شاید تم اپنی ماں کو مس کر رہی ہو میں تمہارے جانے کا بندوبست کرا دیتا ہوں بس ٹکٹ ہی تو کنفرم کروانا ہے انہوں نے نومل سے انداز میں کہتے ہوئے اسے تسلی دینا چاہیے پاپا کیا میں ان سے ملوں گی جن کو ماں بن کر بھی ماں بننے کا سلیقہ نہیں آیا جن کو ماں کے لفظ کا مطلب اور قدر ہی معلوم نہیں ہے کیا میں ان سے ملوں گی ان سے اسے اپنی ماں کا ذکر اتنا ہی عزیتناک اور برا لگتا تھا جتنا عزت آفندی نہیں باپا میں ان سے زندگی پھر نہیں ملوں گی میں جب یہاں آئی تھی تو ان کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر کے آئی تھی مجھے ان سے اب کبھی نہیں ملنا مجھے ان کے پاس کبھی نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بیٹھے بیٹھے ان کے ذکر پہ بپھر گئی تھی اور بے حد اجنبی ہو گئی تھی پھر یہ اگدم صوفے سے اٹھی اور ڈرائنگ روم کی دہلی زبور کر گئی تھی شانواز حیدر خاموش بیٹھے رہ گئے ان کی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اتنی بدکمان کیوں ہے اس نفرت اور بیزاری کے پیچھے کون سا راست فوشیدہ ہے اور اچانک ماں کو چھوڑ کر اس نے باپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور سب سے بڑی بات اس کی ماں نے اسے باپ کے پاس آنے سے روکا کیوں نہیں تھا اتنی آسانی سے اسے اجازت کیسے دے دی تھی وہ جانتے تھے کہ اس مسئلے کے پیچھے کوئی خاص وجہ چھپی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ خاص وجہ وہ پوشیدہ راست کہیں نہ کہیں کاشلی کے دل سے جڑا ہوا ہے جس کو کریت کر وہ اپنی بیٹی کو پریشان اور دکھی نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھے کاشلی کے عجیب و غریب رد عمل کو سوچ رہے تھے ان کو اس علچے ریشم کا کوئی سرہ ہی نہیں مل رہا تھا کاشلی بد مزاج بھی تھی اور تلخ مزاج بھی لیکن عرصہ ہوا تھا وہ اپنے تمام مزاج خاموشی کے حوالے کر بیٹھی تھی لیکن عزت آفندی آج کل اسے بھڑکانے کی کوششوں میں تھا وہ چاہتا تھا کاشلی اس کی باتوں پہ غصہ کرے پھڑکے ایشو بنائے مگر وہ ایسا نہیں کر رہی تھی وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی اور عزت کو ناکامی ہو رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک کاشلی غصے میں آ کر شولے نہیں اگلے گی تب تک وہ اس کے سامنے اپنا کیس نہیں لڑ سکے گا نہ ہی کوئی صفائی پیش کر سکے گا آج آفیس میں ایک اور میٹنگ تھی اور اختفاقا دونوں کو ایک دوسری کے مقابل جگہ ملی تھی عزت کنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سر جھکائے ٹیبل پہ رکھی پائلوں کو بے وجہ ہی کھورے جا رہی تھی میٹنگ کے اختتام بے سٹاف میمبرز کے درمیان ہلکی پھلکی کپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا اچانک کسی نے گفتگو کا رخ عجب سمپ میں موڑ دیا تھا عزت جبکہ کاشلی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ پہلی بار کسی کے کام میں ہاتھ ڈال رہی ہے اس لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے اور نقصان بھی میسس بٹ جو ان کی کمپنی کو اسپانسر کر رہی تھی کافی بے تکلفی سے عزت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر چکی تھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اور کاشلی سوری میرا مطلب ہے کہ میس کشمالا حیدر مجھے بہت اچھی تہاں جانتی ہیں اور میں بھی مجھے کشمالا حیدر کو بہت قریب سے جانتا ہوں اس لیے مزاج کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا اور دوسری بات کہ میرا تجربے کار ہونا بھی مجھے کشمالا حیدر کا مرہونے منت ہے میں نے سب کچھ ان سے حاصل کیا ہے اگر کہیں کوئی مشکل پیش آئی مجھے ہینڈل کرنا آتا ہے کیوں مجھے کشمالا حیدر ام آئی رائٹ نا عزت نے بات کرتے کرتے ہلکے تبسم اور محبم نظروں سے اسے دیکھا کشمالا اس کی بات اور انداز سے سر تاپہ سلگ اٹھی تھی ہاتھوں کی مٹھیاں پھینچ کے رہ گئی تھی یس یو آر رائٹ وہ چبا کے کہتی ہوئی اٹھی اور اپنی فائلنس سمیت کر کرسی دھکیلتی ہوئی میٹنگ ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اس کی کمر کی لچک اور گردن کی اکڑ عزت آفندی کے آنکھوں کے رستے دل میں سما گئی تھی بیتا جی ابھی بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے سکون سے مت پیٹھو میسیس پٹ نے مسکراتے ہوئے عزت کے کنتے پہ تھبکی دی تھی جواباً وہ بھی مسکراؤٹھا تھا مجھے بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ یہ بزنس وغیرہ کا چکر چھوڑ کر اب پاپڑ بیلنے کا کاروبار شروع کر دینا چاہیے آخر عمر پر پاپڑ ہی تو بیلنے ہیں گزارہ ہو ہی جائے گا اس نے آہ بھر کے کہا تھا اور میسیس پٹ کا بے ساختہ قہقہ پلند ہوا تھا شام کے چھے بج رہے تھے رفتہ رفتہ پورا ہال خالی ہو گیا تھا آفس بھی بند ہو چکا تھا بس عزت میٹنگ ہال میں بیٹھا اپنا کچھ کام نپٹا رہا تھا کھڑی پہ نظر پڑی تو اسے بھی اٹھنے کا خیال آ گیا وہ اپنا لیکٹاپ بند کر کے اٹھا فائلیں سمیت کر اپنے بریف کیس میں رکھیں اور کرسی کی بیگ سے کوٹ اتار کر جیسے ہی قدم آگے بڑھایا قدم وہیں کے وہیں تھم گئے میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور کشمالہ حیدر انتہائی متوازن چال چلتی ہوئی اس کے سامنے آرکی تھی عزت آفندی اندر ہی اندر دعائے خیر کرنے لگا کیونکہ وہ لب پینچے براہ راس اسے ہی دیکھ رہی تھی اس نے چند سیکنڈ اس کے بولنے کا انتظار کیا پھر بریف کیس اور لیپ ٹاپ بھی پر رکھ کے اس کے سامنے آگیا I miss you کاشری I really miss you وہ انتہائی شدت اور جذب کے عالم میں کہتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا کشمالہ کی آنکھوں میں نفرت کا سمندر امڑ آیا تھا تمہیں ایک ماہر کھلاڑی ہو لیکن عزت آفندی اتنا سوچ لینا اب کے بار اناڑی میں بھی نہیں ہوں میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ آئندہ کسی بھی گفتگو میں میرا ذکر نہیں ہونا چاہیے میں آئندہ برداشت نہیں کروں گی وہ انگلی اٹھا کر انتہائی نفرت اور حقارت سے اسے وارننگ دیتی ہوئی ایک قہر آلود نکاح ڈال کر واپس پلٹی ہی تھی کہ اسے رک جانا پڑا عزت آفندی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور کشمالہ بے یقینی سے اس کی دیدہ دلیری دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ عزت کے مضبوط ہاتھ میں دبا ہوا تھا کاشلی پلیز گزری باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنانے سے بہتر ہے کہ تم کچھ دیر میرے ساتھ پیٹھ کر میری بات سن لو میرا ہاتھ چھوڑو اس نے عزت کی جرت پر دانک پیستے ہوئے کہا کاشلی میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا میں تمہاری ذات سے بے خبر نہیں تھا سب خبر رکھی میں نے صرف اس لیے کہ میں تمہیں میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو وہ دبے لہجے میں غرائی اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں وہ جانتا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہو چکا ہے پھر بھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آج اور ابھی ہو جائے کاشلی میں سچ مجھ تم سے محبت شاٹ اپ اس عزت آفندی جس شاٹ اپ وہ جگتم پورے قوت سے چیخی تھی اور پورا میٹنگ ہال اس کی چیخ سے کونج اٹھا تھا وہ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کر اس کی سن پلٹی تھی اپنی گھٹیا زبان سے میرا نام بھی مطلوب وہ بے حد حتکامیز انداز سے کہہ رہی تھی پھر بھی عزت اسے حق پجانب سمجھتا تھا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے لیکن یہ غصہ غصہ نہیں نفرت کہو نفرت اتنی نفرت کے جی چاہتا ہے کہ تم پہ کھڑے کھڑے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو تاکہ تمہیں احساس ہو اور لہجے سے صاف محسوس ہو رہی تھی عزت بے بس ہونے لگا تھا وہ ہاتھ مسلتی ہوئی پلٹی پھر ایک دم رک گئی تھی ویسے ایک بات میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اس بات کونسا ناٹک کرنے آئے ہو اب کس کو تسخیر کرنا ہے میں تو پہلی ہی تمہاری تسخیر شدہ چیزوں میں شمار ہوتی ہوں میری ذات پہ تو تم پہلے ہی فتح کے جھنڈے کار چکے ہو اب کیا باقی ہے بتاؤ مجھے کیوں آئے ہو وہ بپرے ہوئے انداز میں بولی اس کی حالت پہ عزت کے حوصلے مزید پس ہونے لگے اس نے نظریں چھکا لیں کاشلی اس دفعہ میں خود تسخیر ہونے کے لیے آیا ہوں میری ذات تمہارے سامنے ہے اسے قدموں کی دھول بناو یا پھر اپنے سر کا تاج میں کچھ نہیں کہوں گا اوف بھی نہیں کروں گا بس اگر مجھ سے نادانستگی میں تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو عزت کا لہجہ تھیما اور ہتھیار ڈالنے والا تھا انداز تھکا ہوا اور نظر جھکی ہوئی تھی اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے ایک دم سے اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا گریبان چھوڑ کر دو قدم پیچھے ہٹی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر دل کی بات دل میں دباتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی عزت جون کا تون کھڑا رہ گیا اسے خبر تھی کہ کاشلی ہچکیوں سے روتی ہوئی جا رہی ہے وہ اس کی ایک ایک حرکت ایک ایک عادت سے واقع تھا عزت کے کانوں میں ابھی تک اس کی آواز اور نفرت پونچ رہی تھی نہ جانے اسے وہاں کھڑے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ وہ موبائل کی بیپ پہ بھی بمشکل ہی متوجہ ہوا ہلو اس نے اپنے آساب کنٹرول کرتے ہوئے کہا سر کشمالہ مہم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع عزت کے عوثان خطا کر گئی کاشلی کا ایکسیڈنٹ اسے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے جانے والی کاشلی کی جنونی حالت یاد آئی تو دماغ چکرا گیا تھا اف خدایا انتہائی خوبصورت اور سب سپیلوں سے دھکے بنگلے کا گیٹ کھول کر معمول کے مطابق اپنا فٹبال قدموں سے دھکیلتی ہوئی وہ گیٹ سے نکل کر روٹ پہ آ گئی تھی کل پورے اسلام آباد میں دن بھر شدید بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سردی اور دھند میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا روٹ پہ چلتے ہوئے چند قدم آگے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا پورا شہر سویا سویا سا اور دھند میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا اور وہ اپنی اصلی لاپروائی کا ثبوت دیتی ٹھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی نجانے کس سوچ کس دھند میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فٹ بال سے کھیلنے کا مسئلہ بھی جاری تھا اسے فٹ بال کھیلنا جنون کی حد تک پسند تھا وہ اسکول جاتے ہوئے بھی کھیلتی تھی اسکول جا کر بھی کھیلتی تھی اور اسکول سے آتے ہوئے بھی کھیلتی تھی اور اس کھیل میں اسے کسی کی منداخلت قطعی ناپسند تھی اسے اکیلے کھیلنے کا شوق تھا اس وقت بھی وہ اپنے کھیل میں اس حد تک مگن تھی کہ اسے شدید وہ بینے آسی سڑک کے بیچوں بھی چل رہی تھی اور وہ یقیناً اسے روند کے گزر جاتا اگر گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن نہ ہوتی کیونکہ اس وقت صبح کے آٹھ پج رہے تھے لیکن شدید تھند کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بمشکل بریک لگا پایا تھا گاڑی کے تائر زوردار آواز کے ساتھ چرچرائے تھے مگر وہ بھی اپنے نام کی اپنی ترس کی ایک ہی لڑکی تھی کسی چیز میں کھو جاتی تو پھر کھو ہی جاتی تھی جب اس پہ ہارن کے آواز کا بھی اثر نہ ہوا تو وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا 31, 32, 33, 34, 35, 36 ہیلو بیبی, ہیلو, سٹاپ اٹ اس نے سخت لہچے میں اسے روکتے ہوئے اس کی پوٹ پال بھی اچکلی تھی تب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا عزت آفندی لمحہ پھر کو ٹھٹا گیا تھا کیونکہ اس کم عمر سے لڑکی کی آنکھیں غزب کی کاٹ رکھتی تھی دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی گڑ پڑا کے رہ جاتا تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی آپ ہوش میں ہیں اس موسم میں روڈ پہ چلنا ہی ہماقت ہے کہ جا کے روڈ پہ کھیلنا سر اثر نقصان ہے اپنا وہ اسے سرزنش کر رہا تھا میں اپنا نقصان ہی تو کرنا چاہتی ہوں وہ جس انداز سے بولی تھی عزت اور بھی ٹھٹکا تھا آپ کا نام جان سکتا ہوں نو اس نے سختی سے انکار کیا اور اس کے ہاتھ سے فٹبال چھپٹتی ہوئی آگے پڑ گئی اور ہاں آئندہ میں کھیل رہی ہوں تو مجھے ڈسٹرپٹ مت کرنا اس نے جاتے جاتے عزت کو وارننگ دی اور وہ اسے رکتا رہ گیا تھا سنو رکو میری بات تو سن جاؤ عزت پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس عجیب و غریب لڑکی کو سوچ کر حیران ہو رہا تھا میڈم آج پھر کشمالہ نے ایک لڑکی کو زخمی کر دیا ہے اس کی ناک اور مو سے خون بہ رہا ہے چپراسی آفس روم کا دروازہ کھول کر بدھواسی میں اندر داخل ہوا تھا اور اس اطلاع پہ میسیس آفندی نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا تھا عزت نے چونک کر اپنی ماں میسیس آفندی کو دیکھا ٹھیک دس سیکنڈ کے وقفے سے نائن کلاس کی ٹیچر میڈم رکشندہ اور ان کے پیچھے سٹورنس بچیاں اندر تاخل ہوئیں میڈم کشمالہ کو کسی سکول یا اکیڈمی میں نہیں بلکہ پاگل خانے میں ہونا چاہیے وہ ایک پاگل لڑکی ہے نفسیاتی مریضہ ہے وہ چند روز پہلے کاشلی نے میڈم رکشندہ کے ساتھ بھی کافی بتتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا اسی لیے میڈم رکشندہ کا پارا آج بہت ہائی ہو رہا تھا پہلے پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے غلطی کس کی ہے میڈم وہ کشمالہ فٹ پال کھیل رہی تھی رانیہ نے کہا میں بھی کھیلوں گی لیکن کشمالہ نے منع کر دیا رانیہ پھر بھی اس کی بال کے ساتھ کھیلنے لگی تب کشمالہ نے کک لگا کے بال اس کے موہ پہ دے ماری اور رانیہ کی ناک اور موہ سے خون بہنے لگا لیکن کشمالہ پھر بھی اس کو اپنی بال سے مارتی رہی جب ہم نے میڈم کو بلایا تب رانیہ کا بہت سا خون بہ چکا تھا وہ زمین پہ گری ہوئی تھی اور کشمالہ اسے مار رہی تھی رانیہ کی گزن اور کلاس فیلو اسما نے ساری تفصیل بیان کی کیونکہ وہ چسندید کا واہ تھی اس نے سارے واقعے کو بغور دیکھا تھا تو پھر غلطی پہلے رانیہ کی ہے نا نسس آفندی جان بوجھ کر کشمالہ کی غلطی سے نگاہ چرا رہی تھی میڈم ذرا سے غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو لہو لہان کر دیا جائے کاشلی نے اس کی جان لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میڈم رکشنڈا حقیقتا کاشلی سے خار کھائے بیٹھی تھی میسس آفندی نے پھر بھی تحمل سے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی میں آج ہی اس کی مدر سے بات کروں گی آپ پلیس برطار سے کام لیں میڈم ہم اپنے پیرنس کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ کی اکیڈمی میں کیسا سلوک ہو رہا ہے آپ نے اپنومل بچوں کو بھی ایڈمیشن دے رکھا ہے رانیہ کی قزن اسمہ کافی دیز لڑکی تھی اس نے سنجید کی سے کہا اور آفس روم سے چلی گئی کشمالہ اس اکیڈمی میں پچھلے ایک سال سے ایسے ہزاروں کارنامے سر انجام دے چکی تھی اور سبھی اس سے جچ ہو چکے تھے رانیہ کا ٹریٹمنٹ کروا کے اسے کھر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی میسس آفندی نے رانیہ کے والدین کو فون کر کے باقاعدہ معصرت کی تھی اور فون بند کرتے ہوئے کہری سانس کھینچی اف اس لڑکی نے جینا حرام کر رکھا ہے ہماری اکیڈمی کی ریپوٹیشن خراب کرنے پہ دلی ہوئی ہے انہوں نے چھنچلا کر کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پین ٹیبل پہ پٹک دیا کون ہے یہ لڑکی اور آپ اسے اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں کرتی عزت جو کسی کام کے سلسلے میں اپنی ماں سے ملنے اکیڈمی چلا آیا تھا اور کب سے خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا ماں کی بیزاری اور کوف دیکھ کر اس افسار کیے وغیر نہیں رہ سکا کیسے نکال دوں وہ سائرہ حیدر کی بیٹی ہے کشمالہ حیدر شانواز حیدر کی صاحب زادی مسس آفندی کے لہچے میں بیچار کی اتر آئی تھی کیونکہ انہوں نے کشمالہ کو خود اپنے گلے ڈالا تھا اوہ عزت نے بے ساختہ ہونٹ سکیڑے تھے کیونکہ وہ سائرہ حیدر کو اچھی تہاں جانتا تھا مسس آفندی اور سائرہ حیدر میں دوستی کا کافی گہرا اور پرانا رشتہ تھا آخر دوستی کا کچھ لحاظ بھی تو رکھنا تھا تو آپ سائرہ انتی سے اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی وہ خود اسے سمجھائیں وہ ایسا کیوں کرتی ہے عزت نے اپنی طرف سے انہیں مشورہ دیا وہ اسے زج کرنے کے لیے ہی تو ایسا کرتی ہے پہلے بھی کئی اسکولز اور اکیڈمی سے دسچارچ ہو کر آ چکی ہے اسی لیے سائرہ پریشان تھی اس نے مجھ سے مسئلہ شیئر کیا تو میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں کاشلی کو صدھار دوں گی وہ پڑھے گی اپنی عادت و عطوار بھی بدلے گی یوں سمجھ لو کہ وہ میرے لیے ایک چیلنج تھی اس نے مجھے ناکوں چنے چپوا دیئے ہیں اب تم خود سوچو ایک سال پہلے جس لڑکی کو میں نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا کہ اب اس کی ماں سے یہ کہوں کہ میں ہار گئی اور وہ بالس پھر کی رڑکی جیت گئی ہے مرسز آفندی نے اپنی علچن اپنے بیٹے کے سامنے کہی وہ بھی ماں کا مسئلہ سمجھ گیا تھا وہ کسی قسم کے احساس کم طریقہ شکار تو نہیں ہے ارے احساس کم طریقہ کہاں سے ہوگا امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اچھا پہنتی ہے اچھا کھاتی ہے اچھا خرچ کرتی ہے جہر کے اچھے اور مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہے اس عمر میں اسے اور کیا چاہیے ابھی بچی ہے دسویں کلاس میں پڑھ رہی ہے اسی لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی محبت کا مسئلہ ہے اس لیے ایسا کرتی ہے اس کی تو روٹین بھی بالکل تیر کی طرح سیدھی ہے گھر سے سکول اور سکول سے گھر فوٹبال کھیلنا یا پھر سائیکلنگ کرنا بس اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور شوق اور مصروفیت بھی نہیں ہے عزت کے سوال پہ انہوں نے تفصیلی جواب دیا وہ چپ ہو گیا لیکن مام کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے اینیوے اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے ابھی آپ میرے ساتھ گھر چلیں بیڈ انتظار کر رہے ہوں گے وہ سر چٹک کر کہتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اتنے میں میسیس آفندی کے موبائل پر بیپ شروع ہو گئی انہوں نے موبائل اٹھا کر سکرین پر نمبر دیکھا تو بے سافتہ مسکرہ دیں چلو چلتے ہیں تمہارے ڈیڈ کچھ زیادہ ہی بیچین ہو گئے ہیں وہ مسکراتے ہوئے خود بھی کرسی سے اٹھ گئیں اور اپنا موبائل اور بیک وغیرہ لے کر عزت کے ساتھ باہر نکل آئیں یہ اکیڈمی اسلام آباد کے مہنگے ترین اور میاری تعلیمی داروں میں شمار کی جاتی تھی اس اکیڈمی کی ترقی اور کامیابی کے پیچھے مسس آفندی کی دن رات کی محنت اور لگن کا ہاتھ تھا سب کچھ اپنے بلبوتے پر قائم کیا تھا اور آج وہ بہت مطمئن اور کامیاب تھی کیونکہ ان کی اکیڈمی شہر کے بہترین تعلیمی داروں میں شمار ہوتی تھی کلاس رومز کے سامنے بنے کوریڈور سے گزر کر وہ دونوں ماں بیتا لون میں بنی صرف بجری کی روش پر آنکلے اور یوں ہی اپنے دھیان میں آگے قدم بڑھاتے عزت کی نگاہ پائیں طرف بنے پلے گراؤنڈ کی سمت اٹھی تو قدم تھم گئے مام وہ لڑکی کون ہے اس نے پلے گراؤنڈ میں فٹ پال کھیلتی لڑکی کی سمت اشارہ کیا جو اپنے کھیل میں ایسی جنونی ہو رہی تھی کہ آس پاس کا بھی ہوش نہیں تھا یہی تو ہے کاشلی جتنا نام عجیب تھا اتنی ہی وہ خود بھی عجیب تھی عزت کے آنکھوں میں دو روز پہلے کا منظر کھوم گیا جب وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھیل رہی تھی اور وہ ہارن پہ ہارن دے رہا تھا اور ہاں آئندہ میں کھیل رہی ہوں تو مجھے ٹسٹرپ مت کرنا عزت کو اس کی وارننگ بھی اچھی تھا ہاں یاد تھی وہ اسے پہلے دن ہی کافی عجیب اور سرپھری لگی تھی لیکن اب تو دلچسپ ہی لگ رہی تھی میں اپنا نقصان ہی تو کرنا چاہتی ہوں اس کی ایک اور بات یاد آئی اور وزیر اللہ بڑھ بڑھا کے رہ گیا اچھا تو اس چیز کا نام کاشلی ہے اس کی سوچ بہت اونچی بہت دور تک اڑان بھر چکی تھی وہ سچ مجھ ایک چیلنج ہی تھی مرسس آفندی کے لیے بھی اور عزت آفندی کے لیے بھی محض ایک چیلنج میں نے تمہیں ملک شیک لانے کو کہا تھا وہ ملازمہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھ کر اسے میں آگئی وہ میڈم نے کہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کو ملک شیک کے بجائے دودھ پینا چاہیے اتنے بخار میں تھنڈا جوس اچھا نہیں ہوگا ملازمہ نے ملک شیک نہ لانے کا جواز بتایا چلی جاؤ یہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں لینا ایسے گیٹ لانس فرام ہیر وہ دھارنے لگی تھی ملازمہ کو ہنوز کھڑے دیکھ کر اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور ملازمہ اس کا ایسا جنونی انداز دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہوئے باہر کو بھاگی تھی لیکن اسی لمحے سائرہ حیدر اس کے بیڈروم میں داخل ہوئیں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے انہوں نے فرش پر بکرے کانچ کے ٹکڑے اور دودھ دیکھ کر سختی سے پوچھا یہ تماشا نہیں اسی لیت کو وارننگ ہے کیا اندہ میرے لیے وہی چیز لے کر آئے جو میں کہوں وہ بھی جوابا کچھ کم نہیں تھی اسے دودھ لانے کو میں نے کہا تھا بخار میں ملک شیک پیو گی تو بیمار ہو جاؤ گی تھنڈا ملک شیک ہڈیوں میں اتر جائے گا تمہارے تو اتر جائے کیا ہوگا مر جاؤں گی اب بیمار ہو جاؤں گی ویسے بھی بیمار تو میں اب بھی ہوں اس نے بیزاری سے جواب دیا لہجہ وہی اصلی ہڈ تھرمی سے بھرا ہوا تھا بیمار بھی تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہو کس نے کہا تھا کہ یوں شدید سردی اور تھند میں بغیر کسی گرم کپڑے کے سرکوں پہ گھومتی پھرو وہ سے سرزنش کر رہی تھی ہاں آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے میری حرکتوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے وہ کاردار لہچے میں بولی کاش لی اپنی حد میں رہا کرو میں اپنی حد میں ہی رہتی ہوں آپ اپنی حد سے نکل کر میری حد میں آ جاتی ہیں میں اگر آپ کی حد میں مداخلت نہیں کرتی تو آپ بھی میری حد میں مداخلت مت کیا کریں اس نے ماں کو بتمیزی سے جواب دیا سائرہ حدر زچ ہو گئیں پلیز اور کچھ مت کہیے گا میں اگر پیوں گی تو ملک شیک ہی پیوں گی ورنہ کچھ نہیں پیوں گی وہ کہہ کر کمبل سے اٹھی جوگرز پہنے پونی ٹیل باندھی اور دندن آتی ہوئی باہر نکل گئی کاشلی رکو بات سنو انہوں نے پیچھے سے آواز دی لیکن وہ دھردھر کرتی سیڑیاں اتر گئی تھی اس کا رخ کیراج قسم تھا اس نے اپنی سائیکل نکالی اور گیٹ اوبور کر گئی آج بھی شہر میں معمول کے مطابق سردی اروج پر تھی اور دھند نے الگ آفت مچا رکھی تھی اسلام آباد میں تو سردی اور دھند کی کچھ زیادہ ہی کھمبیر تیہ چھائی ہوئی تھی کمرے سے باہر نکلتے ہی کپ کپی سی چھا جاتی تھی لیکن کشمالہ موسم کی سنگینی سے لا پرواہ بے ہسی کا مظاہرہ کرتی سائیکل لے کر روٹ پہ آ گئی صبح کے سات بجے کا وقت تھا اور موسم کی وجہ سے دور دور تک زندگی میں کوئی حل چل نہیں تھی پھر بھی وہ سائیکلنگ کرتی رہائشی علاقے سے کافی دور آ گئی تھی سرخ دھند کے تھپیڑے اس کی گلابی چہرے کو سفید برف کی سرنگت عطا کرتے ہوئے گزر رہے تھے ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو چکی تھی مگر وہ بے حس بنی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی لے آئی ٹریک پہ اس جیسے کئی اور سر پھرے بھی دھند اور سردی سے لطفندوز ہو رہے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ٹریک سوٹ پہن رکھے تھے کسی نے سر پہ اونی ٹوپی اور کسی نے مفلو لپیٹ رکھا تھا جبکہ اس نے کوئی گرم کپڑا نہیں لیا ہوا تھا صرف سائرہ ہیدر کی زد میں اپنی ہی سوچوں میں غلطہ اور پیچھا وہ جاگنگ ٹریک پہ سائیکل بھگا رہی تھی جب اچانک ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ آتے ہوئے وہ کسی جاندار چیز کو ایک دھماکے دار ٹکر مار بیٹھی تھی اور دوسرے ہی پل اس زوردار تصادم پہ وہ دھڑام سے زمین پہ آ رہی تھی اس کی چیخ بے ساختہ اور بہت بلند تھی اس کے ساتھ ساتھ اس جاندار چیز کو بھی زمین بوس ہونا پڑا تھا کشمالہ خود اپنی ہی سائیکل کے نیچے دبی ہوئی تھی اس کا سر زمین سے اتنی زور سے ٹکرائے تھا کہ یک دم تیزی سے خون کا فوارہ پہ نکلا یہ کیا بتتمیزی ہے آپ دیکھ کر نہیں جل عزت نے زمین سے اٹھ کر سنبھلتے ہوئے غصے سے سائیکل سوار کو دیکھا لیکن اس کی صورت دیکھنے سے قبل ہی روش پہ بہتے خون کی روانی دیکھ کر اس کے سخت الفاظ موں میں ہی رہ گئے وہ اپنا غصہ بھول کر تیزی سے جھکا اور اس کے اوپر گری سائیکل کو اٹھا کر پرے پھینکا اور جلدی سے اسے کندھوں سے تھام کے سیدھا کیا اور پھر پری طرح چونکیا تھا آپ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کراہتی کشمالہ کو حیرت سے دیکھا وہ اپنی پیچانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی مگر خون کی دھار ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے راستہ بنا کر پہتی جا رہی تھی اس کے رخصار گردن اور قمیز خون سے بھیگ رہے تھے پاپا دم توڑتے ہواسوں میں اس نے اپنے باپ کو پکارا تھا عزت نے اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظ کو سرسری طور پر سنا مگر اپنی یاد داشت میں کافی سنجید کی سے محفوظ کیا کشمالہ آنکھیں کھولو اس نے اس کا رخصار تھپک کر متوجہ کرنا چاہا مگر اس کے آساب جواب دے چکے تھے شدید بخار سے ہونے والی نقاحت اور شدید چوٹ سے ہونے والے درد نے اسے بے دم کر دیا تھا آس پاس کچھ لڑکیاں اور مرد بھی جمع ہو چکے تھے عزت اسے اٹھا کر پاک سے باہر اپنی گاڑی میں لے آیا ایک آدمی نے اس کی سائیکل لا کر عزت کے حوالے کی وہ اسے لے کر سیدھا اسپتال چلا آیا کشمالہ کے گھر سے نکلنے کے بعد سائرہ حیدر بھی گھر سے چلی گئی تھی ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا انہیں دبائی جانا تھا عزت نے میسیس آفندی سے ان کے گھر کا فون نمبر لے کر فون کیا تو ملازمہ سے پتا چلا کہ وہ جا چکی ہیں لہٰذا کشمالہ کی ذمہ داری خود عزت کو ہی اٹھانا پڑ گئی میسیس آفندی اکیڈمی جانے کے لیے تیار تھی اس لیے فون پہ ہی عزت کو اس کا خیال رکھنے کی تاقید کر کے اکیڈمی چلی گئی اور وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس ہسپتال کی رہتاری میں ٹہلتا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے اطلاع پہنچائی آپ کی پیشنٹ ہوش میں آ چکی ہیں وہ اطلاع ملتے ہی کمرے کی طرف بھاگا اس کے ہاتھ میں لگی ڈریپ بھی ختم ہو چکی تھی آپ اپنی پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں اب یہ بہتر ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نرس نے اسے بتایا تو وہ سر ہلا کر اس کی طرف آ گیا ہیلو کیسی طبیعت ہے آپ وہ کافی نرمی اور رسان سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے میں وہی ہوں جسے آپ نے پہاڑ سمجھ کر ٹکر ماری تھی عزت کے انداز میں ہلکی سی شرارت تھی اوہ میری سائیکل آپ سے ٹکر آئی تھی وہ پریشان ہو گئی لیکن میں یہاں کیسے اس نے اسپطال کے درو دیوار کو دیکھا آپ کو وہی پہاڑ اٹھا کر لائیا ہے اس نے شانے اچھکا کر کہا لیکن میں تو اس نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر عزت نے روک دیا اب سارے سوال یہاں ہی بیٹھے بیٹھے کر لیں گی یا گھر بھی چلیں گی اس نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنے دونوں پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی ایک پاؤں میں یقینا موچ آ چکی تھی آئیے میں آپ کو گاڑی تک ساتھ لے چلتا ہوں اس نے کشمالا کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پڑھایا لیکن وہ بدک گئی تھی نہیں میں خود چلی جاؤں گی اس نے انکار کر دیا اوکی ایسی ویش جائیے شوق سے جائیے اس نے لاپروائی سے کہہ کر اسے راستہ دیا کشمالا نے دو تین قدم اٹھائے لیکن لنگڑاتے ہوئے جس کی وجہ سے درد کی عزیت سے اس کے ماتھے پہ سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا وہ بمشکل کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی رہنے دیجئے مہم آپ کو اٹھا کر یہاں تک لا سکتا ہوں تو آپ کو لے کر آپ کے گھر تک بھی جا سکتا ہوں اس نے آگے بڑھ کر کشمالا کا بازو پکڑ لیا اس کا جسم ہلکے ہلکے کام رہا تھا عزت پہ مشکل اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ گاڑی تک لایا وہ گاڑی کے قریب آ کر ٹھہر گئی جیسے گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ ہو یہ میری ہی گاڑی ہے کرائے کی ہے پھر چوری کی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے آپ اسی گاڑی میں سفر بھی کر چکی ہیں یقین نہیں آتا تو پچھلی سیف دیکھ لیں کشمالا کے لیے بیٹھ جائیے آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہے آپ کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی مام دبائی کے لیے نکل چکی ہیں اس حد کے جنچلائے ہوئے انداز پہ کشمالا نے چونک کر دیکھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری مام دبائی کے لیے جا چکی ہیں بتاتا ہوں آپ کو سب بتاتا ہوں پہلے گاڑی میں تو بیٹھئے اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا اور کشمالا چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کاری میں بیٹھ گئی وہ گھوم کر دوسری طرف سے آیا اور رائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا کاری سٹارٹ کر کے روٹ پہ ڈالتے ہوئے اتمنان سے اس کی طرف متوجہ ہوا ہاں تم اس کشمالا حیدر کیا کہہ رہی تھی آپ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ علشی علشی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا اس کا سوال بدل چکا تھا کیا بتاؤں آپ کے نام کا کیسے پتا چلا یا آپ کی موم کا کیسے پتا چلا وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا دونوں بتائیں اوکے دونوں ہی بتا دیتا ہوں دراصل اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں پہلے کبھی اس لیے سامنا نہیں ہوا کہ میں کراچی اپنی ننیال میں ہوتا تھا حال ہی میں واپس اسلام آباد آیا ہوں یہاں اسلام آباد میں میرے دیڈ اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور موم اکیڈمی وہی اکیڈمی جہاں آپ آج کل زیر تعلیم ہیں آئندہ آپ کے کیا ارادیں ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے میں اس اکیڈمی سے نکلنے والی ہیں کیونکہ میری موم یہی کہہ رہی تھی اب اور نہیں اس نے رسانیہ سے اسے سب بتا دیا وہ آنکھیں پھیلائے حیران پریشان سی عزت کو دیکھ رہی تھی تو گویا وہ میسس آفندی کا بیٹا تھا آپ کافی ذہین ہیں اور یہ کہ مجھے آپ کے نام کا اور آپ کی موم کا کیسے پتا چلا میں تو آپ کو اتنے دنوں سے جانتا ہوں بس آپ ہی مجھے نہیں جانتی اس نے کنتے ہوشکاتے ہوئے کہا اور کشمالہ حقہ بقہ سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ فوٹ پال بہت شوق سے کھیلتی ہیں لیکن افسوس کہ اکیلی کھیلتی ہیں وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا کاشلی کو مزید حیرانی ہوئی تھی ویسے آپ فوٹ پال شوق سے کھیلیں چند روز پہلے والا واقعہ یاد آ گیا اور اس یاد میں عزت کی صورت بھی واضح ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اولجن بھی مٹ گئی کہ اسے دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے عزت نے وینڈ سکرین سے نظریں ہٹا کر دیکھا تو وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ اس کی اس قدر حیرانی پہ بے ساختہ مسکرا دیا حیران کرنے والا شخص جب خود حیران ہوتا ہے تو بہت دلچسپ لگتا ہے جیسے آپ اس نے شرارت سے متبسم لہجے میں کہا تو کشمالہ چونک کر نظریں پھیرنے پہ مجبور ہو گئی تھی کیوں مسکشمالہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا وہ اس کی چپ محسوس کر کے دوبارہ اس سے استفساد کر رہا تھا ارے ہیلو کچھ تو کہیں میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں عزت نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہر آیا اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر عزت کی سمت دیکھا آپ کو میرے بارے میں میری مام سے پتا چلا ہے یا اپنی مام سے اسے رہ رہ کر نہ جانے کیا کیا خیال آ رہے تھے عزت اس کی سوچ پڑ چکا تھا مجھے آپ کے بارے میں نہ اپنی مام سے پتا چلا ہے نہ آپ کی مام سے بلکہ مجھے تو آپ کے بارے میں آپ کی ٹیچرز اور کلاس فیلوس سے پتا چلا ہے اس روز جب آپ نے رانیا نام کی لڑکی کو اپنی فٹ پال سے مار مار کر سخمی کر دیا تھا اتفاقاً اس روز میں بھی وہیں تھا عزت نے جان بوجھ کر آنیا کا حوالہ دیا تاکہ اسے اپنے کیے کا احساس تو دلا سکے اور سچ مچ کشمالہ کی نظریں اس کی بات پہ چھک گئی تھی یعنی اسے واقعی شرمند کی محسوس ہوئی تھی ویسے مجھے آپ کے بہادری پہ بڑی حیرانی ہوئی تھی اتنے سارے لوگوں میں آپ نے اس رڑکی کو پیٹ کے رکھ دیا ویل جن پتہ نہیں وہ تنس کر رہا تھا یہ مزاق اڑا رہا تھا کشمالہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکی تھی اس نے کشمالہ کے گھر کے گیٹ کے سامنے ہارن دیا تھا چند سیکنڈ میں ہی چوکیدار نے گیٹ کھول دیا وہ گاڑی اندر لے گیا روش پہ گاڑی روکی تو اس نے فوراً اپنی سائٹ کا دروازہ کھول لیا آرام سے آرام سے میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گا بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہے وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کے سائٹ پہ آیا اور اسے سہارا دے کر گاڑی سے اترنے میں مدد کی وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اتنے شدید درد کی وجہ سے وہ خود چل بھی نہیں پائے گی اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہو گئی تھی داخلی دروازے کے سامنے والا حصہ اور کوریڈور عبور کر کے وہ ڈرائنگ روم تک پہنچے عزت اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جھکے چلنے کی وجہ سے خود بھی تھک گیا تھا اس لیے اسے ڈرائنگ روم کے سوفے پر بٹھا کر بمشکل سیدھا ہوا اف لگتا ہے گردن اکڑ گئی ہے اس نے اپنی گردن سہلائی ارے چھوٹی بی بی کو کیا ہوا ان کی ملازمہ اندر آئی تو کشمالہ کے ماتھے پہ سفید پٹی بند ہی دیکھ کر خبرہ گئی تھی بس آپ کی چھوٹی بی بی کو شوق ہوا تھا اور دیوار سے ٹکر دے ماری اور دیوار سے ٹکر مارنے پر یہ تحفہ تو ملے گا نا عزت مسلسل غیر سنجید کی سے بات کر رہا تھا اور کشمالہ مسلسل چپ تھی وہ اس بندے کو کہتی بھی تو کیا مس کشمالہ حیدر میں جانتا ہوں آپ اس وقت دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہیں اور یہی سوچ رہی ہیں کہ یہ عذاب کب تلے گا لہٰذا آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ میں جا رہا ہوں مسلسل چار گھنٹوں سے آپ کی تیمارداری کر رہا ہوں مگر پھر بھی آپ کی بے رونہ پر سڑھیل شکل پہ شکریہ اور مہربانی کا کوئی سایا تک بھی نہیں ہے کوئی اور لڑکی ہوتی تو بچ بچ جاتی پھر کوئی بات نہیں میں نے سوچا تھا آپ کو گھر ڈراب کر کے فلمی ہیروز کی طرح فرینڈشپ آفر کروں گا لیکن آپ کی شکل دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہے کہ فرینڈشپ کے لیے نو ویکنسی کا بورڈ آویزہ کر رکھا ہے آپ نے اس لیے میں اپنی فرینڈشپ کی آفر اپنے ساتھ ہی واپس لے کر جا رہا ہوں جس روز یہ نو ویکنسی کا بورڈ ہٹے گا اس روز آفر کروں گا اس لیے فلحال گوڈ بائی وہ روانی سے کہہ کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر رائنگ روم سے باہر نکل گیا اور کشمالہ اس کے نون سٹاپ بولنے اور باتوں پہ بے ساختہ عمرڈ آنے والی مسکراہت نہیں روک سکی وہ واقعی زندہ دل انسان تھا وہ اپنی تکلیف اور درد بھول کر اس کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی اور یہ مسکراہت شاید اس سال کی پہلی مسکراہت تھی وہ سال میں دو تین بار ہی مسکراتی تھی کیونکہ اسے مسکرانے کے لیے کوئی بات کوئی وجہ کوئی سبب جو نہیں ملتا تھا کوئی ہوتا تو اسے مسکرانے پہ اکساتا بھی پس ایک سائرہ حیدر ہی تھی اور وہ بھی اکثر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر چلی جاتی تھی ماشاءاللہ آپ مسکراتی بھی ہیں ایزا ٹرائنگ روم کے داقلی دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا ہے اتمنان سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا کشمالہ سر پٹا گئی ڈونٹ وری مسکراتی رہیے میں تو بس یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کا نام بہت خوبصورت بہت پیارا ہے کشمالہ یہ غالباً فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پھولوں کی لڑی یعنی پھولوں کا ہار اور آپ کا نکنیم بھی بہت اچھا ہے کاشلی مطلب نفع بخش وہ کتنے سکون سے کھڑا اس کے نام کی تعریف کیے جا رہا تھا اور کشمالہ اور کاشلی حیرانی سے دیکھ رہی تھی اپنے نام کا مطلب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس نے دو اس کے عرفیت تک کے معنی بتا دیئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے نام کی طرح آپ خود بھی بہت پیاری ہیں پس اپنے ماتھیے پہ پڑی غصے اور ناغواری کی شکنیں ہٹا دیں تو اور بھی اچھی لگیں گی اینیوی اب پکا پکا جا رہا ہوں ہو سکا تو کل پھر آنگا آپ کی آیادت کے لیے لیکن وعدہ نہیں کرتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے پلٹ کر چلا گیا اور کشمالہ اسے ہی سوچتی رہ گئی دوسرے دن صبح ہی صبح نہ چاہتے ہوئے بھی لا شعوری طور پر اسے عزت کا انتظار تھا مینڈور کی بیل بجی تو وہ اپنے بیڈروم میں تھی پاؤں کی موچ کی وجہ سے خود بیڈروم سے نکل کر باہر بھی نہیں آ سکتی تھی فریدہ فریدہ اس نے انچی آواز میں ملازمہ کو بکارا لیکن وہ اپر اپنے کمرے میں تھی اور فریدہ نیچے کام کر رہی تھی بند کمرے سے اس کی آواز نیچے کیسے آ سکتی تھی وہ کمبل ہٹا کر خود ہی اٹھی اور ایک پاؤں کا سہارا لے کر پہ مشکل درد سبت کرتی ہوئی پاہر نکل آئی فریدہ اس نے ریلنگ کے قریب آ کر دوبارہ آواز دی جی چھوٹی بی بی آپ نے بلایا ہے وہ بھاگی آئی تھی باہر مینڈور کی بیل بچ رہی تھی کون تھا اس نے اشارہ کر کے پوچھا چھوٹی بی بی صاحبہ وہ چوکیدار اخبار اور میکسین دے کر گیا ہے اس نے بیل بچائی تھی فریدہ کے جواب پہ اس کا سارا جوش جھاک کی طرح بیٹھ گیا ہم ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو اس نے آہستگی سے سر ہلا کر کہا اور پلٹ کر اپنے بیڈروم میں آ گئی باتھروم میں جا کر برش کیا اور پیشانی سے نیچے کا چہرہ دھو کر باہر نکل آئی کیونکہ پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اس لیے پیشانی نہیں بھگو سکتی تھی پھر کپڑے تبدیل کیے اور بڑی مشکل سے فریدہ کے ساتھ نیچے اتر آئی فریدہ اس کا ناشتہ لگا چکی تھی رات کو میڈم کا فون آیا تھا تو آپ کا پوچھ رہی تھی پھر میں نے کہا آپ کو بہت کہری چوٹ لگی ہے بہت خون بہا ہے داکٹر نے ٹانکے بھی لگائے ہیں ملازمہ نے تفصیل بتائی پھر وہ بہت پریشان ہوئی تھی پھر اس کے پھر نے فریدہ کو خاموش کروا دیا بتاؤ نہ پھر کیا کہا انہوں نے کاشلی جان بوچھ کر پوچھ رہی تھی پھر کیا کہنا تھا انہوں نے فون بند کر دیا کہہ رہی تھی چھوٹی بی بی کا خیال رکھنا صبح فون کروں گی میں بھی یہی سننا چاہتی تھی وہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی تم اگر ان سے یہ کہتی کہ کشمالہ کا سر کٹ گیا ہے تب بھی وہ کہتی کہ اس کے سر کا خیال رکھنا میں دوبارہ فون کروں گی اس نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے لگی اتنے میں فون بچنے لگا فریدہ تیزی سے لاؤنچ میں رکھے سیٹ کے پاس گئی ہلو جی وہ گھر پہ نہیں ہے کشمالہ فریدہ کی آواز بہ آسانی سن رہی تھی وہ میڈم کے ساتھ دبائی گئی ہیں اب کی بار کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے وہ تیزی سے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور تکلیف کے باوجود لاؤنچ میں پہنچ گئی ناشتہ یوں ہی ادھورہ پڑا تھا فون بند مت کرنا کاشلی نے تیزی سے آواز دی تھی لیکن فریدہ نے فون رکھ دیا تھا وہ جی رانگ کال تھی اس نے بہانہ گھڑا چٹاخ کاشلی نے آؤ دیکھا نہ داؤ اسے زناٹے دار تھپڑ دے مارا ایڈیٹ یہ رانگ کال نہیں میرے پاپا کا فون تھا اور تم ان سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں گھر پہ نہیں ہوں وہ سامپ کی طرح پھنکار رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فریدہ کا کھڑے کھڑے قیمہ بنا دے چھوٹی بی بی وہ میڈم نے منہ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا گلہ دبا دوں گی وہ فریدہ کو سچ مچ مار دینے کے در پہ ہو رہی تھی اور فریدہ کو پتا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں اسی لئے فوراں وہاں سے ہٹ گئی لیکن کشمالہ کا افسوس پھر بھی کم نہیں ہوا وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ کر رونے لگی کتنے دن ہو گئے تھے اس نے شان آواز حیدر کی آواز نہیں سنی تھی نہ ہی وہ اسلام آباد آئے تھے وہ اندر ہی اندر انہیں کتنا یاد کر دی تھی یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا آج ان کے فون کا پتا چلا تو وہ ایک دم خوش ہو اٹھی تھی لیکن اس ایک پل کی خوشی کو فریدہ نے ریسیور کریڈل پر رکھ کے ختم کر دیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالے گوڈ مارننگ اچانک لاؤنج کے دروازے سے عزت آفندی کے آواز زبری تھی کشمالہ نے چونک کر دیکھا تھا البتہ یہ اور بات تھی کہ عزت بھی اسے دیکھ کر چونک کیا تھا کیونکہ وہ رو رہی تھی اس کے گلابی رخصار آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے اور آنکھوں کی تیکھی کارٹ بے بسی میں ڈھلی ہوئی لگ رہی تھی عزت کو یہ کشمالہ پہلے جن دنوں والی کشمالہ سے بہت مختلف لگی کشمالہ حیدر کی آنکھوں میں آنسوں وہ قریب آتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا آنسوں کی نصیب اتنے اچھے کب سے ہو گئے اوئے ہوئے سیلات لانے کا ارادہ ہے کیا ملک کے حالات تو پہلے ہی اتنے خراب ہیں کہ سیلاب برداس نہیں ہوگا غریبوں سے اس نے چھٹکی بجاتے ہوئے اسے متوجہ کیا ارے صبح صبح کر میں رونا دھونا مجھے امید تو نہیں تھی کہ تم یہ کام بھی کرتی ہو وہ اسے بہلانے کے سب جتن کر رہا تھا لیکن اس کے آنسوں کی روانی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی دیکھئے محترمہ مجھے آفس آنا ہے لیکن پھر بھی اپنی مصروفیت سے آپ کے لیے تائم نکال کر فلاور شاپ پہ گیا آپ کے لیے تازہ پھولوں کا بکے بنوا کے لائے ہوں صرف اس لیے کہ آپ بھی ان پھولوں کی طرح فریش اور ہچاش بہشاش ہو جائیں لیکن آپ ہیں کہ مجھے لفٹی نہیں کروا رہی لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر اپنا شاپ پورا کریں اور میں چلا جاؤں وہ بکے اس کی گود میں ڈال کے کھڑا ہو گیا رکیں پلیس کشمالہ بے سختہ بولی کس لیے رکو آپ کو روتا دیکھنے کے لیے وہ اس سہسائیہ لہچے میں کہہ رہا تھا آئیم سوری اس نے آہستگی سے سوری کہا تو عزت نے سر جھٹک دیا دیکس گوڈ یہ لیں اس نے ٹیشو باکس سے دو تین ٹیشو کھیچ کے اس کی سن پڑھا دیے تاکہ وہ اپنا چہرہ پہنچ سکے ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے موڈرن لڑکیوں کے پاس دپٹا نہیں ہوتا اس لیے انہیں ٹیشو زائع کرنے پڑتے ہیں جبکہ دوسری لڑکیوں کو بڑی سہولت رہتی ہے وہ دپٹے کی صورت میں اتنا بڑا ٹیشو ساتھ لیے پھرتی ہیں وقت پڑھنے پہ آنسو بھی پوچھ لیتی ہیں اور مو بھی صاف کر لیتی ہیں ان کا کام بھی ہو جاتا ہے اور ٹیشو بھی زائع نہیں ہوتا اس کی بات پہ کشمالہ روتے روتے ہنس پڑی اس کی ہنسی اتنی بے ساختہ تھی کہ عزت ٹھہر کے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا اور کشمالہ اسے اپنی سمت دیکھتے پا کر قدرے چپ ہو گئی تھی ویسے میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے عزت نے تمہید باندھی جس پہ کشمالہ نے بے ساختہ اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا تھا یہی کہ آپ روتے ہوئے بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ہستے ہوئے تو آپ بھی اچھی لگتی ہیں یعنی آپ کا ہسنا بھی کمال ہے اور رونا بھی وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا اس نے سر چھکا لیا نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی میں ٹھیک کر دوں وہ اجازت لے رہا تھا کیسے وہ میرا کام ہے آپ یہ بتائیں کہ موجھ ٹھیک کروانی ہے یا نہیں اس نے اسواد میں جواب دیا اوکے اب نہیں ہوگا اس کے سامنے نیچے قالین پہ پنجوں کے بل پیٹ گیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ جھجک گئی آپ کے پاؤں کی موجھ ٹھیک کرنے لگا ہوں اس نے کاشلی کے سوجے ہوئے پاؤں کو ہاتھ سے دباتے ہوئے چیک کیا اور کاشلی درد سے کرا اٹھی don't worry تھوڑا سا درد تو سہنا پڑے گا وہ اس کے پاؤں کو ٹکھنے سے سہلا رہا تھا کشمالہ بمشکل سب کیے درد پرداشت کر دی رہی اور یوں ہی سہلاتے سہلاتے عزت نے اس کا پاؤں ایک چھٹکے سے ہلا کر کھینچا اور کاشلی پوری قوت سے چیخ اٹھی فریدہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا پاؤں لیکن ابھی تھوڑی دیر اور چلنے کی کوشش مت کیجے گا کسی گرم چیز سے ٹکور کریں سوجن اتر جائے گی ووٹ کر سوفے پر جا بیتھا اور کشمالہ نے پاؤں میں درد کی کمی محسوس کی تھی اپنی چھوٹی بی بی کو گرم دودھ کا گلاس لا کر دو اس نے ملاسمہ کو اشارہ کیا گرم دودھ فریدہ نے دہرا کے پوچھا جی گرم دودھ مطلب نیم گرم ہلکا گرم آئے سمجھ اس نے اچھی طرح سمجھایا جی اچھا وہ کہہ کر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس لے کر آ گئی لیجے مسکشمالہ حیدر دودھ پی لیجے اس نے اشارہ کیا اور تاجک کی بات تھی اس نے دودھ پی لیا فریدہ حیران پریشان سی عزت کی شکل دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی کشمالہ نے بچپن سے لے کر آج تک دودھ نہیں پیا تھا چاہے وہ لوگ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیتے اور آج آج تو موجزہ ہو گیا تھا اور اس موجزہ کا سبب وہ شخص تھا فریدہ نے عزت کو کئی بار پلٹ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھتا اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی وہ موبائل سکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے فوراں کھڑا ہو گیا اوکے فلحال چلتا ہوں میرے ڈیڈ آفس میں میرا انتظار کر رہے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جلدی سے ٹیک ہو جائیں اوکے گوڈ بائی وہ الویدائی کلمات ادا کرتا کال اٹین کرتے باہر نکل گیا اور کچھ مالا اپنے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھتی حیران ہو رہی تھی کیونکہ درد بہت حد تک کم ہو چکا تھا اف خدایا اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا ہے میں کیا کروں اب میسیس آفس اندی کی شکایت پہ سائرہ حیدر نے اپنا سر تھام لیا وہ کل ہی دبئی سے واپس آئی تھی اور آج میسیس آفس اندی نے انہیں اپنے گھر بلا لیا تھا مجھے رانیہ کے پیلنس نے تنگ کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کشمالا کو اسکول سے نکالیں ورنہ رانیہ اسکول چھوڑ دے گی وہ اپنی بچی کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جہاں کشمالا جیسی لڑکی ہو جنونی اور ابنارمل میسیس آفس اندی نے سائرہ حیدر کو صاف صاف بتایا اور وہ جنونی اور ابنارمل کے الفاظ سن کے پدک گئی تھی فاخرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انہوں نے میسیس آفس اندی کو بے یقینی سے دیکھا انہیں شوق لگا تھا اس بات پر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو کہ گھر سے باہر لوگ اس کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے میسیس آفس اندی نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھنے کے بجائے انہیں دوسروں کے خیالات سے آگاہ کرنا زیادہ ضروری سمجھا موم لوگ اکثر دوسروں کے لیے غلط رائے رکھتے ہیں چھیڑیاں اترتا عزت سنجید کی سبولا اور پھر ان کے پاس ہی ٹرائنگ روم میں آ گیا اسلام علیکم آنٹی اس نے سائرہ حیدر کو سلام کیا والیکم السلام کیسے ہو بیٹا سائرہ حیدر نے عزت کو سرطاپہ دیکھا کافی خوبصورت ہینسم نوجوان تھا پہلے کہیں بچپن میں دیکھا تھا شائر اور اب تو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسی ہے میں نے کیسا ہونا ہے بس ایک ہی توک ہے گلے میں اس نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے وہ چھنچلا کر بولیں وہ توک نہیں ہے آنٹی وہ آپ کی بیٹی ہے اس نے تحمل سے کہا بیٹی ایسی حرکتیں کرے گی تو توک ہی کہوں گی نا آپ اسے توک کہیں گی تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرے گی نا اس نے برجستہ جواب دیا سائرہ حیدر ٹھٹک کہیں تھی وہ جنونی یا اپنومل نہیں ہے اسے آپ نے خود ایسا بنا دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں غلط نہیں کہہ رہا تم اسے جانتے ہو بہت اچھی طرح سے اس نے کندھے اچھکائے اور عزت نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کا کشمالہ سے کیسے تکراؤ ہوا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم میری ہیلپ کر سکتے ہو سائرہ حیدر نے نجاہ نے کیا سوچ کر کہا تھا کیسی ہیلپ عزت نے چونک کر دیکھا وہ کچھ اور قصہ بنا بیٹھی تھی مسیس آفندی مطمئن نہیں تھی لیکن کہہ بھی نہیں سکی سائرہ حیدر بس اس مسئلے کا حل چاہتی تھی وہ اپنے لون میں فوٹ پال کھیل رہی تھی جب ملازمہ اس کے پاس آئی عزت صاحب کا فون آیا ہے آپ کو بلا رہے ہیں ملازمہ کہہ کے پلٹ گئے اور کشمالہ پال اچھالتی ہوئی اندر آگئی ہیلو وہاں پر رہی تھی اسلام علیکم والیکم السلام کیا کر رہی ہو کھیل رہی ہوں کس کے ساتھ اکیلی اکیلی کیوں کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کھیلوں اس نے کندھے اچھکائے میں ہوں نا میرے ساتھ کھیلو میں ہارنا نہیں چاہتی تو ہرا دو میں ہارنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھ سے کیوں ہارنا چاہتے ہیں تمہیں جیت کی خوشی پخشنا چاہتا ہوں اس کی بھاری کھمبیر آواز نے نرم نازک دل پہ بڑا سر گیا تھا میری جیت کی خوشی کے لیے آپ ہار جائیں گے وہ دہرا کے پوچھ رہی تھی افکورس تو پھر میں ایسا کھیل ہی نہیں کھیلوں گی جس میں آپ کو ہارنا پڑے پساتکی سے کہہ رہی تھی میرے ہارنے سے مت درو مجھے ہار کر پھی خوشی ہوگی لیکن مجھے آپ کو ہرا کر خوشی نہیں ہوگی اس نے مو بنایا تو پھر تو پھر ایسا کریں گے ہم کھیل ادھورہ چھوڑ دیں گے نہ آپ ہاریں نہ میں ہاروں اس نے آئی دیا دیا اوکی یہ بھی ٹھیک ہے عزت مان گیا تھا اینیوے آپ یہ بتائیں آپ نے فون کیوں کیا تھا اس نے کچھ یاد آنے پہ پوچھا میرے ساتھ چلو گی کہاں مارکیٹ مارکیٹ کیوں بس ایسے ہی کچھ شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لیتا ہوں آئیس کریم کھلا دوں گا اگر میں نہ جاؤں تو کشمالہ نے بات ادھوری چھوڑی تو میں سمجھوں گا تم مجھے ابھی بھی اپنا دوست نہیں سمجھتی تو اس میں غلط کیا ہے بھلا وہ سکون سے بولی کیا عزت کا کیا اتنا چھت پھار قسم کا تھا کہ کشمالہ بے ساختہ کھل کھلا کر ہس پڑی اوکے اوکے میں چلتی ہوں وہ مان گئی اور ریسیور کرڑل پر رکھ دیا عزت کے آنے تک وہ چینج کر چکی تھی اس نے گیٹ میں ہارن دیا تو اڑی چلی آئی وہ پہلے سے فرنٹ ڈور کھولے ہوئے تھا اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی ان کی دوستی کو تین ماہ ہو گئے تھے اور ان تین ماہ میں عزت پہ مشکل اس کو بے تکلفی کی اس راہ پہ لیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کہیں آنے جانے بھی لگی تھی کبھی کبھار کوئی بات بھی ڈسکس کر لیتی تھی موڑ ہوتا تو گپ شپ بھی ہو جاتی تھی اور ان باتوں کو لے کر اس میں بہت زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت تفتیلی ضرور آئی تھی اس کی بے حسی کا حسار ٹوٹ چکا تھا وہ موم تھی اسے توجہ کہ آنچ ملی تو پگھلنے لگی تھی اور عزت اس پگھلے ہوئے موم سے ایک گڑیا بنانے لگا تھا وہ اس گڑیا کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہسنا رونا سکھا رہا تھا اور وہ گڑیا سب سیکھتی جا رہی تھی آخر تھی جو موم کی گڑیا بس پگھلانے کی دیر تھی اور وہ اسے دن بہ دن پگھلا رہا تھا اور دن بہ دن اس کی شکل واضح کر رہا تھا ٹھیک چھے ماہ بعد عزت کو مصبت نتائج ملے تھے اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور اس نے میٹرک کے بورڈ کے امتحان میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی میسیس آفندی اور سائرہ حیدر خوش بھی تھی اور بے یقین بھی لیکن عزت مطمئن تھا اس نے جو سوچا تھا وہ پا لیا تھا یہ اس کی محنت تھی عزت عزت کہاں ہو وہ اسے آوازیں دیتی ہوئے اندر آئی تھی فیریت بیٹا اتنی جلدی میں کیوں ہو میسیس آفندی دائننگ روم سے نکل کر سامنے آ گئی وہ محزت کی طرف آئی تھی کہاں ہے وہ اس نے ذرا جزک کے کہا ان کے گھر دندناتے ہوئے داخل ہونا خود ہی اچھا نہیں لگا تھا اسے اوپر ہے جاؤ دیکھ لو جا کر انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا وہ پہلے بھی ان کے گھر آتی رہ دی تھی اس لیے زیادہ اجنبیت کا احساس نہیں تھا گھر پہ کوئی بھی ہوتا وہ نوٹس نہیں لیتی تھی لیکن میسیس آفندی کو دیکھ کر ہر بار ہی جزک جاتی تھی نجانی کیا بات تھی اسے ان سے ہمیشہ ججک محسوس ہوتی تھی جی وہ آہستگی سے جی کہہ کے اوپر آ گئی عزت کے کمرے کا دروازہ نیم واہ تھا وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی اس کے بیڈروم کا پنکھا فل سپیٹ سے چل رہا تھا اور کمرے میں بکری کئی فائلوں کے کاغذ پھر پڑا رہے تھے خود وہ کشن پہ سر رکھے نیچے قالین پہ بغیر شرٹ کے آندھا لیٹا ہوا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اس لیے وہ سب کو چھوٹ چھاٹ کے لیٹ گیا تھا وہ ایک قدم آگے بڑھی تو دو تین کاغذ اس کے پاؤں کے نیچے آگئے اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے وہ کاغذ اٹھا لیے اور یوں ہی کمرے میں بکھرے سارے پیپر سمیتنے لگی ایک ایک کاغذ کو ترطیب سے کھٹا کیا اور فائل میں جمع کرنے لگی پورے کمرے میں بکھرے کاغذ سمیتتے ہوئے جب وہ عزت کے قریب آئی تو نجانے کیا ہوا کیوں اسے لگا کہ اس کے دل کی دھرکن تیز ہوئی ہے وہ چھتک گئی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے عزت کو دیکھا وہ آندھے موں کافی پھیل کے لیٹا ہوا تھا بالوں کا اسرائیل پنکے کی تیز ہوا سے بے ترتیب ہو رہا تھا اور گھنی پلکیں گہری نیند کا پہرہ دے رہی تھی اس نے آج تک عزت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا ہمیشہ دوست سمجھ کر اسے دوست کے دائرے میں ہی رکھا تھا لیکن آج نظروں کا زاویہ بدلا تو دوستی کا مخصوص حساب ٹوٹ گیا اور اس کے دل کی دھرکنیں بے ربط ہونے لگیں اور ان کی دھک دھک اتنی تیز اور زوردار تھی کہ اسے لگا عزت اس آواز پہ نیند سے جاگ جائے گا وہ ہاتھوں میں پھر پھڑاتے ہوئے کاغذ تھامیں یک ٹک اسے ہی دیکھ جا رہی تھی کہ ایک کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عزت کے چہرے پہ جا گرہ کشمالہ نے سر پٹا کر وہ کاغذ اس کے چہرے سے اچھک لیا عزت کاغذ کے لمب سے تھوڑا سا قسمسا کر سیدھا ہوا اور دوبارہ سو گیا اب کشمالہ اسے بہ آسانی دیکھ سکتی تھی لیکن اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اسے یوں دیدہ دلیری سے بیٹھ کر دیکھتی رہتی اسے نجانی کیا ہوا کہ وہ اس کے تمام پیپر ٹیبل پہ پیپر ویٹ کے نیچے رکھ کے اٹھی اور دوسرے ہی پل اس کے بیڈروم سے نکل گئی وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی واہر کی طرف لپکی تھی کاغذ لی کشمالہ میسیس آفندی نے اسے پکارا مگر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ تکائی اور اپنی سائیکل لے کر گیٹ کراس کر گئی اتنی گہری نیند سو رہے تھے تم اثر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوا اور شاور لے کر نیچے آیا تھا کیوں خیریت وہ فریج سے جوس نکالتے ہوئے بولا کارسلی آئی تھی اوپر گئی تھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھوڑی دیر میں وہ تمہارے کمرے سے نکلی تو بڑی اجلت میں تھی تیز تیز سیڑھیاں اتر کر چلی گئی وہ حیرانی سے بتا رہی تھی اچھا عزت کو بھی سن کر حیرانی ہوئی تھی کہیں سانیہ کا فون وغیرہ تو نہیں سن لیا اس نے عزت نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر دیکھا جو سوتے ہوئے وہ قالین پہ ہی رکھ کے سو گیا تھا اس نے اپنا موبائل چیک کیا لیکن سانیہ کا نمبر کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا لہٰذا اس طرف سے تو اتمنان وہ ہی گیا تھا کیا ہوا میسیس آفندی اسے سبسار کر رہی تھی ہوا تو کچھ بھی نہیں پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے وہ جوس کا گلاس خالی کر کے ایک اچھن سے باہر نکل آیا میسیس آفندی چپ ہو گئی وہ مسلسل کشمالہ کے مطالق سوچ رہی تھی عزت نے اپنی گاڑی نکالی اور اس کے گھر کا رخ گیا اس ٹاؤن کے ایک بلوک میں عزت کا گھر تھا اور دوسرے بلوک میں کاشلی کا گھر تھا اگلے پانچ منٹ میں وہ اس کے گھر میں تھا کاشلی کاشلی زندہ ہو وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے اوپر اس کے بیڈروم میں چلا آیا تھا وہ بیٹ پر لیٹی دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھی یوں جیسے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو کس سے چھپ رہی ہو عزت نے آگے پڑھ کے اس کے چہرے سے بازو ہٹائے وہ اس کے لمز سے بدک کے پیچھے ہٹی تھی ارے کیا ہوا میں نے اتنا سخت تو نہیں پکڑا عزت اس کے یوں بدکنے پر ٹھٹکا تھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں پوٹ پیچھی تھی کیا مطلب ہے تمہارا اسے ہرانی ہوئی آپ مجھے نیچے بلا لیتے اوہ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے تمہارے بیڈروم میں نہیں آنا چاہیے عزت ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا اپکورس اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی لیکن بات وہ ساف ساف کر رہی تھی وجہ بس ایسے ہی اس نے نظریں چھراتے ہوئے کہا تو پھر تم میرے کمرے میں کیوں گئی تھی آئندہ نہیں جاؤں گی اوکے میں بھی نہیں آؤں گا وہ کہہ کر واپس مڑا اور دروازہ کھول کر پاہے نکل آیا کشمالہ ٹھٹک گئی وہ خفا ہو کے جا رہا تھا عزت وہ بے ساختہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی عزت پلیز رکیے اس نے سیڑھیاں اترتے عزت کو دوبارہ آواز دے کر روکا لیکن وہ سنی ان سنی کرتا سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا عزت وہ ایک دم بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی جیسے راستہ روک لیا ہو اب کیا ہے وہ سنجید کی سے بولا کہاں جا رہے ہیں درائنگ روم میں کیا درائنگ روم میں ہاں تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں تمہیں نیچے بلا لیتا یعنی مجھے درائنگ روم تک ہی رہنا چاہیے اس لیے میں درائنگ روم میں ہی جا رہا ہوں تم بھی وہیں آ جاؤ وہ کہہ کر سیڑیاں اتر گیا کرشمالہ اپنے کہے پہ شرمندہ نہیں تھی اسی لیے چپ چاپ اس کے پیچھے آ گئی بیٹھئے اس نے سوفے کی سمتشارہ کیا تینک یو وہ بیٹھ گیا کول رنگ مانگواؤں اس نے دھیمے سے پوچھا نظریں جھکی ہوئی تھی میں پی کر آیا ہوں دل کی دھڑکے نے پھر سے منتشر ہونے لگی تھی موم بتا رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور میں سو رہا تھا اس نے حوالہ دیا وہ میں دراصل کالیج کے پروسپیکٹس لے کر آئی تھی وہ دکھانے تھے آپ کو اس نے بہانہ ڈھونڈ ہی لیا تو کہاں ہیں پروسپیکٹس ابھی لے کر آتی ہوں وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد پروسپیکٹس بھی لے آئی تھی بیٹھو عزت نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا لیکن وہ اس کے برابر بیٹھنے سے گریس کر رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو بیٹھو نہ وہ چنچلا گیا میں یہی ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیا بتانا ہے وہ ہنوس کھڑی رہی کارسلی تمہارا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے اب کی بار وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ سٹ پٹا گئی بیٹھ جاؤ یہاں اس کے سخت تیوروں سے باکھلا کے وہ فوراں بیٹھ گئی اور وہ پروسپیکٹس کھول کر اسے سمجھانے لگا وہ کالیج میں داخلہ لے رہی تھی اور بہت خوش تھی وہ ایک ایک بات عزت سے ڈسکس کر رہی تھی لیکن اس وقت وہ اسے جو کچھ بھی سمجھا رہا تھا کارسلی کے سر کے اوپر سے گزرتا رہا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا وہ کہتے کہتے اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا وہ اسے ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی عزت کے اچانک دیکھنے پہ کڑ بڑا گئی میرا ارادہ کیا مطلب ہے آپ کا اس نے اپنی خبرہ ہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا اسی کالیج میں ایڈمیشن لوگی یا کہیں اور اسی کالیج میں ایڈمیشن لوں گی مجھے پسند ہے اس نے حامی بھری اوکے تو پھر تمام ڈاکمنٹس تیار کر لو میں تمہارے ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا دوں گا ٹھیک ہے کل چلیں گے اس نے فوراں سر ہلایا اوکے پھر کل ملیں گے وہ کھڑا ہو گیا آپ جا رہے ہیں میرا خیال ہے اس وقت میرا چلے جانا ہی بہتر ہے اس حد کچھ سمجھ کر بولا وہ کاشلی کے احساسات اس کے چہرے پہ لکھے دیکھ چکا تھا کیوں یہ بتانا ضروری نہیں ہے وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور کشمالہ گہرا سانس کھینچ کے رہ گئی یہ کیا ہوا تھا دل کس دگر پہ چل نکلا تھا کشمالہ بیٹا وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو یک دم چونک گئی یہ آواز اس کے پاپا کی تھی وہ ان کے آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی پاپا وہ بے یقینی سے شان آواز حیدر کی سب پلٹی میری جان میری کشمالہ انہوں نے بازو پھیلا دیئے تھے اور کشمالہ بھاگتی ہوئے آ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی پاپا آپ یہاں وہ اس کی پیشانی چوم رہے تھے اور کشمالہ کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا تم سے ملنے آیا ہوں بیٹا گھر کے نمبر پہ فون کرتا تھا تو ملاسوہ فون بند کر دیتی تھی میں جانتی ہوں پاپا وہ ایڈیٹ ایسا ہی کرتی ہے ادھر آو میرے ساتھ انہوں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا لیکن پاپا وہ مام کو پتا چل گیا تو جھگڑا کریں گی کشمالہ شان آواز حیدر کی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا وہ تسپسپ کا شکار تھی اسے پتا تھا اگر سائرہ حیدر کو علم ہو گیا کہ وہ شان آواز حیدر سے ملی ہے تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گی بیٹا بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اسرار کیا تو کشمالہ کو بیٹھنا پڑا اور اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی ریسٹرونٹ لے چلو انہوں نے ڈرائیور سے کہا تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک ریسٹرونٹ کے سامنے رک گئی پوس سے ساتھ لیے اندر آ گئے مبارک ہو بیٹا میں نے سنا تھا تم نے پرسٹ پوزیشن لی ہے پوس سے اپنے سامنے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھے تھینکیو پاپا اب تو میرا پرسٹیئر بھی کلیر ہونے والا ہے اس نے مسکرا کر جواب دیا ماشاءاللہ لگتا ہے کہ میری بیٹی واقعی بڑی اور ذہین ہو گئی ہے انہوں نے ستائشی لہجے میں کہا سترہ سال کی ہو گئی ہوں اس نے فخیہ انداز میں بتایا سترہ سال شانواز حیدر طہرہ کے رہ گئے جی سترہ سال اور موم کو آپ سے الگ ہوئے دس سال ہو گئے ہیں یہ سارا حساب کشمالہ کے دل پہ لکھا تھا اور ان دس سالوں میں میں آپ سے دس مرتبہ ہی ملی ہوں وہ افسرد کی سے کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹا ملاقات کا کیا ہے اسے تسلی دے رہے تھے محبت کو سستنے کے لیے چھوڑ دیں تو وہ مر جاتی ہے پاپا میں کیا کروں بیٹا وہ تمہیں مجھ سے دور رکھ کے مجھے حسیت دینے کی کوشش میں رہتی ہے اور میں مجبور ہوں اٹھارہ سال تک میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں چل سکتا انہوں نے معذوری ظاہر کی اٹھارہ سال کے بعد کیا ہوگا پھر میں تمہیں اپنے پاس کراچی لے جاؤں گا وہ بے ساختہ مسکرا کے بولے یہ صرف تسلی ہے اس نے سر چھٹکا کیوں تسلی کیوں ہے وہ حیرت سے بولے کیونکہ آپ مجھے کراچی لے کر نہیں جا سکتے ارے کیوں نہیں لے کر جا سکتا وہاں آپ کی بیوی بھی تو ہے اس کے جواب پہ وہ یک تم فلک شگاف کہہ لگا کر ہسے ارے میری جان میری بیوی کچھ نہیں کہے گی بلکہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولے وہ کیوں خوش ہوں گی اس لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ جانتی ہے کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو شاہ نواز حیدر اسے سمجھا رہے تھے اور کشمالہ سن کر چپ ہو گئی تھی پھر ان دونوں باپ بیٹی نے لنچ کیا شاہ نواز حیدر اسے دھیر سارا پیار اور دھیر سارے تحائف دینے کے بعد کھر ڈراب کر گئے تھے کشمالہ پورچ میں سائرہ حیدر کی گاڑی دیکھ کر سہم گئی تھی اسے پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے وہ سوس روی سے چلتی اندر آ گئی کشمالہ سائرہ حیدر کی پہلی پکار پہ ہی وہ لرز اٹھی تھی کہاں سے آ رہی ہو تم وہ کسی جیلر کی طرح اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی کالج سے شٹ اپ جھوٹ مت بولو وہ دھاڑ اٹھی ڈرابر تمہیں پک کرنے گیا تھا لیکن تم وہاں نہیں تھی مام میں وہ عزت کے ساتھ عزت اپنے گھر پہ ہے انہوں نے اس کی بات کاٹ کے کہا کشمالہ بری طرح پھنس گئی تھی صرف شاہ نواز سے ملنے کا معاملہ ایسا تھا جہاں کشمالہ سردب جاتی تھی ورنہ اس نے ڈرنا کب سکھا تھا بھلا تم اس زلیل کے ساتھ تھی نا مجھے پتا ہے وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ تم سے ملنے کی کوشش ضرور کرے گا اسی لیے میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا لیکن وہ سائرہ حیدر کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کشمالہ کو اٹھا کر دیوار پر دے ماریں میں پورے ایک سال بعد ملی ہوں ان سے اور یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے وہ میرے فادر ہیں مجھے ان سے ملنے کا حق ہونا چاہیے وہ صرف تمہارا فادر نہیں ہے وہ دو اور بچوں کا بھی فادر ہے انہوں نے تنزیہ کہا تو کیا ہوا آپ نے ان سے دیووز لے لی تو کیا وہ دوسری شادی بھی نہ کرتے اکیلے زندگی گزارتے آپ خود ہی تو انہیں گھر سے نکالتی تھی اور وہ آخر نکل ہی گئے اس میں ان کا کیا قصور ہے آج پہلی بار اس نے اس معاملے میں ماں کے سامنے بولنے کی جرت کی تھی میرے سامنے زبان چلاتی ہو انہوں نے اسے تھپڑ دے مارا اور کشمالہ کے ہاتھوں میں پکڑے تمام گفت چھوٹ کر زمین پر جا گرے بہت سی چیزیں بکھر گئیں آپ ہمیشہ اکیلے بولتی ہیں کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دیئے بغیر اسی لیے لگتا ہے کہ آپ رائٹ ہیں حالانکہ آپ کہیں سے بھی رائٹ نہیں ہیں آپ نے ہمیشہ پاپا کے ساتھ زیادتی کی انہیں تنگ کیا ان پر خصہ کیا گالیاں دیں اور پھر انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا آپ نے مجھ سے باپ کی محبت چھین لی اور ماں کی محبت کبھی دی ہی نہیں پھر بھی پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے اچھی بن کر رہوں آپ کے ہر حکم پہ سر جھکا دوں کیوں مام کس لیے آپ کا حکم مانو آپ نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے اچھے سکول کالج اور اچھے کپڑے جوتوں کے سوا وہ آج دو بدو جواب دیتی اپنے اندر کا پپار نکالنے کے در پہ ہو گئی تھی اور سائرہ حیدر حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے آج تک جو نہیں کہا تھا وہ سب کہہ رہی تھی یہ خنناس کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں وہ غصے سے بولی آپ نے بھرا ہے یہ خنناس دس سال ہو گئے ہیں اس خنناس کو بھرتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آپ کی بیٹی اپنے باپ سے کتنی اٹیش تھی جسے آپ نے دور کر دیا کبھی سوچا آپ نے کہ آپ جیسی زدی ماں کیسا ظلم کرتی ہیں بچوں پر کبھی غور کیا آپ نے کہ میں اس خالی گھر میں اکیلی چکراتی رہتی ہوں پاگل کر دیا ہے آپ نے مجھے میری تنہائی اور میری سوچوں نے مجھے جنونی بنا دیا ہے باپ مجبور تھا اور ماں با اختیار آپ دونوں کی انہی مجبوریوں اور اختیار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میں آپ کے لئے عذاب ہوں تو یہ عذاب گلے سے اتار دیں مجھے میرے پاپا کے پاس رہنے دیں اور خود جی بھر کے بزنس میں ترقی کرتی رہیں آپ کو آپ کی دولت اور شہرت مبارک ہو مجھے تو سولی پہ مت لگتائیں وہ چیخ چیخ کر بولتی ہوئی رو پڑی تھی آپ سے زیادہ مجھے اپنے پاپا عزیز ہیں بے شک مجھ سے دور رہتے ہیں بے شک ان کے اور بچے ہیں بے شک ان کی بیوی بھی ہے بے شک وہ جیسے بھی ہیں لیکن مجھ سے محبت کرتے ہیں اس نے آخری جملہ خوب جمع کر کہا پھر اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو رگڑ کر پہنچتی ہوئی نیچے بیٹھ کر اپنے بکرے ہوئے گفت سمیتنے لگی ساتھ ساتھ آنسو بھی بہتے جا رہے تھے وہ مجھے پردے وش نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان کا گفت ہر سال مجھے موصول ہوتا ہے دس سالوں میں دس گفت پھیجے ہیں انہوں نے اور وہ دس گفت میری علماری میں انمول خزانی کی طرح محفوظ ہیں صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بڑی یاد سے بھیجے تھے آپ نے مجھے ان دس سالوں میں کیا دیا سیزن کے سیزن شاپنگ کروا دی اور بس وہ اکیلی بول دی جا رہی تھی اور پھر ساری چیزیں سمیت کر کھڑی ہو گئی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس چیزوں کی کمی ہے اور میں ان چیزوں پر خوش ہوتی ہوں بات یہ ہے کہ میرے پاس محبت کی کمی ہے اس لیے ان چیزوں کے ساتھ ملنے والی محبت پر خوش ہوتی ہوں آج یہ محبت مجھے پورے ایک سال بعد ملی ہے اس لیے پلیز مجھے تھوڑی دیر خوش ہو لینے دیں کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا بلکہ مجھ پر توجہ دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنی کسی فائل یا کسی میٹنگ پر توجہ دیں کچھ فائدہ تو ہوگا نہ آپ کو مجھ پر ٹائم ویسٹ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا وہ آج بولی تھی اور دل کھول کے بولی تھی سائرہ حیدر ششتر سی اسے دیکھ رہی تھی وہ ساری چیزیں لے کر اوپر اپنے بیڈروم میں چلی گئی لیکن اس کے لفظوں کی کارٹ نیچے رہ گئی اس کے آواز کی بازکشت ابھی تک ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کشمالہ جو باہر سے اتنی بے حصدی اور لا تعلق بنی رہتی ہے وہ اندر سے گہری اور کتنی حساس ہے وہ ایک ایک بات وہ دل پہ لکھے پھر رہی تھی اور دل پہ لکھا وہ زبانی یاد کر چکی تھی پہلے وہ کم عمر تھی چپ رہتی تھی سنتی تھی فاموش ہو جاتی تھی لیکن اسے اب بولنا بھی آ گیا تھا اور آج اس کیس بولنے نے سائرہ حیدر کے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے آنٹی عزت گھر پر ہے وہ اپنی دھن میں سیدھی ان کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی لیکن وہاں آنٹی کے بجائے اور لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئی عزت بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کشمالہ کو دیکھ کر چونک گیا ارے کشمالہ بیٹا اندر آ جاؤ مسیس آفندی نے نرمی سے مسکر آ کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا سوری آنٹی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں میں پھر آ جاؤں گی وہ معذرت وہاں نہ لہجے میں کہتی واپسی کے لیے پلٹی تھی ارے رکو یار یہ مہمان کوئی غیر نہیں اپنے ہی ہیں عزت کوت سے کشن ہٹا کر صوفے سے اوٹ کے اس کے پاس آ گیا ان سے ملو یہ ہیں میرے بڑے بھائی فہد آفندی اور یہ ہیں میری سسٹر عری شاہ آفندی دونوں شادی کے بعد اپنی اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں دو روز پہلے کراچی تشریف لائے تھے اور آج کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں یہ میرے کزنز ہیں حامد سانیہ اجالہ اور سمیر یہ بھی کراچی سے ہی تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ اب چند دن یہی رہیں گے عزت نے بڑی تفسیر اور وضاحت سے تعرف کروایا ہیلو مجبوراں کشمالا کو ہیلو کہنا پڑا وہ ان سب کی نصریں خطب مرکوز دیکھ کے اندر سے کنفیوس ہونے لگی تھی اور یہ ہیں آنٹی سائرہ حیدر کی اکلوتی صاحب چاہ دی کشمالا ہیدر اس نے با آواز پلند اس کا تعرف کروایا تھا اور پورے اسلام آباد میں یہ میری اکلوتی فرینڈ ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں بھی ان کا اکلوتا فرینڈ ہوں وہ شرارت سے ہستے ہوئے کہہ رہا تھا وہ سب بھی اس کے انداز میں ہنسے تھے لیکن ان سب میں سانیہ ایسی تھی جو نہیں ہنسی تھی بلکہ اس کی تیوری پر پل پڑ گئے تھے اس لیے میری ریکرسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میری فرینڈ کو کھلے دل سے ویلکم کریں اور اس دوستی کو آگے بڑھائیں عزت نے کشمالا کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھانے کے لیے آگے کیا لیکن اتنے میں سانیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اسکیوز می وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی جس پہ باقی سب کے ساتھ ساتھ کشمالا اور عزت نے بھی چونک کے دیکھا تھا کشمالا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں مام کشمالا کو بھی کول رنگ سرف کریں وہ جاتے جاتے بھی کہنا نہیں بھولا تھا اور لمبے لمبے ڈک پھرتا باہر نکل آیا اس میں سیڑیاں چڑھنی کی آواز سنی تھی سو وہ بھی اوپر کی طرف لپکا سانیہ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا سانیہ دوسرے کمرے میں بھی چھانکا سانیہ پلیز یار کہاں ہو وہ اسے ڈھونٹا ہوا آگے بڑھا تو اسے ٹیرس پہ دپٹا لہراتا ہوا نظر آیا وہ اس کے پیچھے ہی ٹیرس پہ آ گیا وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمعے نیچے جھک کر دیکھ رہی تھی کیا بات ہے اس طرح اچانک اٹھ کر کیوں چلی آئیں عزت بھی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا تمہاری فرینڈ کو دیکھ کر اس نے دانت تیس کے کہا کیوں میری فرینڈ اچھی نہیں ہے کیا بہت اچھی ہے اس لئے تو آ گئی ہوں سانیا غصے کی تیز تھی اور عزت کو پتا تھا کہ وہ اس بات کو ربڑ کی طرح کھینچے گی ارے یار وہ واقعی بہت اچھی ہے تمہیں تو اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لینا چاہیے کیوں مجھے کیوں اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لینا چاہیے سانیا کٹ کھانے کو دوڑی کیونکہ وہ وہ میری فرینڈ ہے عزت نے لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا وہ تمہاری فرینڈ ہے یہ بات تم نے پہلے کبھی کیوں نہیں بتائی وہ چبا کر بولی تمہارا روبرو اس کے ساتھ تعرف کروایا ہے تو تم اس طرح ریاکٹ کر رہی ہو فون پر بتاتا تم نجانے کیا سے کیا کر ڈالتی یعنی تم نے مجھ سے جان بوجھ کے چھپایا ہے ارے چھپانے والی کوئی بات نہیں تھی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم الٹا سیدھا سوچنے لگتی ہو اسی لیے فون پر نہیں بتایا اور ویسے بھی ہماری دوستی اس نوائیت کی نہیں ہے کہ اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے عزت کی نیت صاف تھی اس لیے وہ اتمنان سے بول رہا تھا تو پھر کس نوائیت کی دوستی ہے آپ کی اس کے لہزے میں تنز اتر آیا بتاتا ہوں تم آرام سے بیٹھو یہاں عزت نے کونے میں رکھی کرسیاں قریب خسیت لیں کوئی بہانہ کرنا چاہتے ہو دیکھو سانیا ہر انسان کو ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے بے یقینی اور شک کی پٹی اتار کے دیکھو پھر سب بتاتا ہوں پھر اس نے سانیا کو تھنڈا کرنا چاہا وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی پھر اپنے تنے ہوئے آساب دھیلے چھوڑتے ہوئے اسپاعت میں سر ہلایا اوکے بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو اس کی طرف سے نرمی اور اجازت پا کر عزت اسے سب بتاتا چلا گیا پہلے تو وہ بے یقینی اور یقین کے درمیان دعوان ڈول سی رہی لیکن جب اس نے میسیس آفندی سے تصدیق کے لئے کہا تو وہ مان گئی اسے آخر یقین کرنا ہی پڑا اور تقریبا بیس منٹ بعد جب وہ اسے سمجھا پھجا کر اپنے ساتھ نیچے رائنگ روم میں لائے تو کشمالہ وہاں نہیں تھی مام کشمالہ کہاں گئی تم نہیں تھے تو وہ کس کے پاس ویٹ تھی ہمارے ساتھ تو اس کے انسٹیننگ بھی نہیں ہے جو کچھ دیر باتیں ہی کر لیتی میسیس آفندی کے جواب پہ وہ سر ہلا کے رہ گیا لیکن دھیان سارا کشمالہ کی طرف ہی تھا کہ وہ نجانے کیا سوچ رہی ہوگی آنٹی کشمالہ کہاں ہے اس ادھ ان کے کھر میں داخل ہوا تو سارا ہیدر کو لان میں بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلی ہے سیکل لے کر نکلی ہے نہیں کالج جانے کے بعد اپنے بیڈروم میں ہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر گئی ہے میں نے سوچا تمہاری طرف جا رہی ہے سارا ہیدر خود کسی سوچ میں تھی عزت کو دیکھ کر ہی حال میں واپس آئی تھی اوکی میں دیکھتا ہوں اسے وہ کہہ کر واپس پلڑ گیا سنو بیٹا انہوں نے پیچھے سے آواز دی یہ آنٹی کہیے دیکھو بیٹا اسے سمجھایا بھی کرو آج کل کچھ اپسٹ ہے شاید تم سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی اوکی میں کوشش کروں گا لیکن وہ اپسٹ کیوں ہے اس نے ذرا ٹھیرتے ہوئے پوچھا یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے کہ وہ اپسٹ کیوں ہے کیوں کیا آپ کو نہیں پتا شاید نہیں انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اوکی عزت نے کندے اچھکا دیے اور گیٹ سے باہر نکل آیا وہ کل سے اسے فون کر رہا تھا لیکن اسے بات نہیں ہوئی تھی رات کو پتا چلا کہ سو رہی ہے صبح پتا چلا کہ کالج گئی ہے اور اس وقت وہ فون کرنے کے بجائے خود چلا آیا تھا لیکن پھر بھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور عزت کو پتا تھا جتنی دیر ملاقات نہیں ہوگی وہ اپنا خون جلاتی رہے گی اسی لیے وہ اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا تھا اس کا کوئی اور دوست تو تھا ہی نہیں کہ جس کی امید ہوتی کہ وہ اس کے گھر پر ہوگی اس لیے وہ اسے ادھر ادھر ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا وہ پارک میں آ گیا چند قدم کے فاصلے پہ ہی وہ ایک خالی پینچ پہ تنہا بیچی ہوئی تھی اوائل جنوری کے دن تھے سرچ شاموں میں اداسی کا رنگ شامل تھا مغرب کی سمٹ ٹوپتا سورج اپنے پیچھے خنکی چھوڑے جا رہا تھا وہی خنکی اور اداسی کشمالہ کے چہرے پر بھی سبت تھی وہ بھی اس سرچ شام کا حصہ لگ رہی تھی اداس اور زرد اور عزت نہ جانے کب اور کیسے اس زرد اداس شام کی لپیٹ میں آ گیا تھا اسے کتنی دیر گزر گئی اور وہ دم سادھے ٹک ٹکی باندھے اس کو دیکھتا ہی گیا وہ سامنے سورج کو دیکھ رہی تھی اس کے رخصاروں پہ بہتے بے آواز آنسو سنہری موتیوں کی طرح چمک رہے تھے عزت کو لگا اس کے اردگرد ایک تلسمی حصار بند گیا ہو ایک سنہرہ تلسم جس کے زیر اثر وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے برابر آ بیٹھا یہاں تک کہ آہر بھی نہ ہوئی لیکن پھر بھی وہ کشمالہ تھی حد سے زیادہ حساس اس نے بنا دیکھے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزت اس کے پاس بیٹھے یا پھر وہ عزت کے پاس بیٹھے اسی لئے فوراں اٹھنے لگی کہ اچانک عزت نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا میرا ہاتھ چھوڑیں میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اس نے عزت کی طرف دیکھے بغیر کہا لیکن میں ابھی یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں عزت کا لہجہ بدلا ہوا تھا آواز کسی جسپے کے احساس سے بوجھل ہو رہی تھی کشمالہ کو لگا عزت نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبا لیا ہو آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہی دیکھا سا سوال جو وہ اکثر کرتی تھی تمہارے لیے میرے لیے کیوں کل کہا چلے گئے تھے کام تھا سانیہ سے اسی لئے چلا گیا تھا اور میں سمجھی محبت تھی سانیہ سے اسی لئے چلے گئے وہ برجستہ بول کے ہنسی محبت عزت نے دہرایا کشمالہ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا اور کشمالہ کی نظریں اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پہ جا ٹھہری میری نظر میں تو اس وقت کسی کا ہاتھ تھام لینا ہی محبت ہے اس کا جواب بہت کہہ رہا تھا عزت ٹھٹکا پر ہاتھ نہ چھوڑا اگر چھوڑ دیتا تو محبت بھی وہیں چھوڑ جاتی کسی بے حد ضروری ٹرین کی طرح اور پھر وہ ساری عمر اس ٹرین کے پیچھے پھاکتا رہتا لیکن وہ ہاتھ نہ آ دی اور کسی کے آنسو پوچھ دینا کیا ہے عزت نے دوسرے ہاتھ سے کشمالہ کے رخصاروں پر بہنے والے آنسو کی نمی پہنچی محبت میں عبادت کشمالہ کے جواب بھی کمال تھے عبادت عزت کو حیرت ہوئی عبادت کیونکہ عبادت کرنا اگر بہت آسان ہے نا تو بہت مشکل بھی ہے اسی طرح محبت میں کسی کے آنسو پوچھ دینا بھی بڑا مشکل کام ہے وہ ہی نہیں پاتا اس نے دلیل دی تم محبت کرتی ہو بس کوشش کر رہی ہوں چند دنوں سے وہ مسکراتے ہوئے بولی اور آپ میں بھی بس کوشش کر رہا ہوں چند لمحوں سے اس کے جواب پہ کشمالہ نے کھور کے دیکھا اور پھر دونوں ہی کھل کھلا کے ہنس دیئے یہ بات کشمالہ سے تو اس نے مزاق کے رنگ میں کہی تھی لیکن وہ خود جانتا تھا کہ یہ بات حقیقت کا روپ دھار چکی ہے اس نے کئی بار کشمالہ کو اپنی سوچ سے اپنے ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اور بھی اس کے آساب پہ تاریح ہونے لگی تھی اس کے سارے کزنس اور دونوں بہن بھائی مری اور سوات وغیرہ گھومنے جا رہے تھے اور ظاہر سے بات تھی کہ وہ سب ہی اسے بھی ساتھ خسیت رہے تھے حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی مجبوراً اسے جانا ہی پڑا جانے سے پہلے وہ کشمالہ سے مل کر آیا تھا وہ اس کے جانے کا سن کر اداست ہوئی لیکن اسے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی البتہ فون کرنے کی تاقید ضرور کی اور وہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ فون بند نہیں ہونے دے گا جتنی دیر مری اور سوات میں رہے گا اسے مسلسل کال کرے گا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ اسلام آباد سے نکلا تو اس نے کشمالہ کو کال کی تھی اور مری پہنچنے تک وہ کال آن رہی پھر مری ہوتل میں سامان وغیرہ پہنچانے کے بعد اس نے کال کی جو پورا مری گھومنے تک یوں ہی آن رہی اور کشمالہ بلواستہ طور پر عزت کے ساتھ پکنک میں شریک رہی بل آخر رات گئے جب وہ سب آگ جلائے بیٹھے تھے تو سانیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر آف کر دیا کسی کی برداشت کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ جواب دے جائے اس نے موبائل آف کر کے اس کی گود میں پٹک دیا میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اسے فون کروں گا فون کرو گے یا انٹرٹین کرو گے سانیہ کا لہجہ تمسخرانہ تھا جو بھی سمجھ لو اس نے شانے اچھکا ہے عزت تم جان بوجھ کر مجھے ارے سانیہ چھوڑو میری جان کیوں لچتی رہتی ہو یہ تو تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے میسیس آفندی سانیہ کے جنسلاہٹ پر پیار سے بولی جی اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ چبا کر بولی عزت کچھ کہے بغیر اٹھ گیا اور ایک پہاڑی کے این کونے پر کھڑے ہو کر موبائل آن کر کے دوبارہ کال میں لانے لگا عریشہ آپی اسے چپت لگا کر سرزنش کرتی ہوئی پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئیں آپ لوگ گھر چلیں میں آتا ہوں ان لوگوں کو واپسی پر کھر ڈراب کرنے کے بعد اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر لی کیوں تم کہاں جا رہے ہو عریشہ آپی نے پلٹ کر اسے خفقی سے دیکھا کشمالہ کی طرف اس کے لیے جو گفٹس لائے ہوں وہ دینے جا رہا ہوں اس نے اتمنان سے کہا اور سانیہ گیٹ کے اندر جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گئی عزت اس نے آواز تھی لیکن وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا سانیہ اور عریشہ آپی وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئیں عزت کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے اور سانیہ کے اندر وہ بال اٹھنے لگے وہ پاؤں پٹختی ہوئی اندر آگئی کشمالہ 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 بھاڑ میں گئی کشمالہ وہ اندر آتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی کیا ہوا بیٹا اتنے غصے میں کیوں ہو میسیس آفاندی سانیہ کے چہرے پہ غصے کی لالی بھاپ چکی تھی آپ کا لادلہ جہیتہ سپوت اپنی کشمالہ سے ملنے گیا ہے یہ نو دن بھی نہ جانے اس نے ہمارے ساتھ کیسے گزارے ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی جہیتی کو ساتھ لے جاتا اور ہمیں یہیں چھوڑ جاتا شادی سے پہلے ہی ہنیمون بنا لیتا سانیہ کا غصہ اب بے لگام ہو چکا تھا سانیہ میسیس آفاندی نے بلند آواز میں اسے ٹوکا تھا دیکھئے نا پھوپو ہر وقت اس کے پہلو سے لگا رہتا ہے اور آپ جان بوجھ کر انجان بنی رہتی ہیں وہ بچی نہیں ہے اٹھارہ انیس سال کی جوان جہان لڑکی ہے جس پہ کسی بھی مرد کا دل آ سکتا ہے اور اتفاق سے عزت بھی مرد ہی ہے اس کے پاس بھی ایک عدد دل ہے اور وہ دل اس لڑکی پہ آ بھی سکتا ہے آپ کے پاس کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے سب مرد ہس رات دیکھتے ہیں سانیا بے لگام بولتی تھی اس کا ادھراک میسیس آفندی کو چند سیکنڈز میں ہی ہو گیا تھا دیکھو بیٹا وہ یہ سب ہماری وجہ سے کر رہا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ یہ سب آپ کے وجہ سے کر رہا ہے یا اپنے دل کی وجہ سے اس کے سوال پہ میسیس آفندی لمحہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس انہیں چپ دیکھ کر وہ فوراں بولی پلیس سانیا بس کرو وہ آتا ہے تو میں اسے سمجھاتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیس ریلیکس عریشہ آپی نے اسے کندوں سے تھام کے سمجھانے کی کوشش کی اور تسلی دی آپ نہیں میں خود اسے سمجھا لوں گی اور یقیناً وہ سمجھ بھی جائے گا سانیا غصے سے دانت پیس کر کہتی ہوئی سیڑیاں چڑھ گئی اور وہ دونوں ماں بیٹی پیچھے دیکھتی رہ گئیں موم آپ کو کیا ضرورت تھی کشمالہ کو عزت سے اتنا کلوز کرنے کی عریشہ آپی ماں کو خفقی سے دیکھ رہی تھی اور میسز آفندی سانیا کو سوچے جا رہی تھی جو لڑکی شادی سے پہلے ذرا سی بات پہ ان کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہی تھی وہ شادی کے بعد کیا کر سکتی تھی اس کا اندازہ ہو چکا تھا انہیں اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ سانیا اور عزت کا گزارہ مشکل سے ہوگا دونوں کی مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا ایسا فرق جو انہیں آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا عزت بہت تھنڈے مزاج کا تحمل پسند آدمی تھا جبکہ سانیا تو آگ کی طرح بھڑکتی تھی اور اس آگ کی لپک اب وہ بھی دیکھ چکی تھی آج کشمالہ کے کالیج میں فنکشن تھا وہ دو بار عزت کو کہہ چکی تھی کہ میرے ساتھ چلو اس لئے مجبوراً عزت نے اپنا آفیس جانا ملتوی کر کے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھڑ لی ادھر گھر میں سانیا وغیرہ کراچی واپس آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں البتہ فہد آفندی اور عریشہ آفی کا ابھی چند دن اور رکنے کا ارادہ تھا کیونکہ ابھی فہد کی بیوی اور بچوں کو بھی پاکستان آنا تھا بس وہ اسکول سے چھٹیوں کے انتظار میں تھے اور میسیس آفندی آج کل اپنے بچوں کی موجودگی کی وجہ سے بڑی خوش خوش نظر آ رہی تھی آج بھی گھر میں ایسی ہی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی عزت تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں کشمالا کی طرف جا رہے ہو جی مام آج اس کے کالج میں فنکشن ہے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا اس لیے جانا ضروری ہے اوکے ذرا جلدی آ جانا پھر سانیا وغیرہ کوئی گھر بھی جانا ہے انہیں ائرپورٹ چھوڑنے تم ہی جاؤگے انہوں نے اسے تاقید کی اوکے جلدی آنے کی کوشش کروں گا اس نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اس نے کشمالا کے گیت پہ ہانڈ دیا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی اتنا لیٹ ہو گئے آپ بگاڑی کا فرنڈ دور کھول کر بیٹھی تو خفقی سے بولی جبکہ عزت نے اس کے وجود سے پھورتی پورفیوم کی دل فریب مہک پہ بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ نظر کو بے اختیار ہونے سے نہ روک سکا وہ سیاہ کامدار لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے گلے میں باریک سا دوپٹہ ڈالے ایک مکمل لڑکی لگ رہی تھی جس کے پاس اس وقت کسی کا دل دھڑکانے کا تمام سامان موجود تھا تھوڑی دیر اور دیکھتا تو یقیناً اظہار محبت کر ڈالتا جو فلحال مناسب نہیں تھا اور مناسب یہی تھا کہ وہ نظر چرا لیتا سو اس نے نظریں چرا لی تھی لیکن احساسات کو کیسے تباتا ان دو سالوں میں کتنی بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی شاید اس لیے کہ اس نے بھی عام لڑکیوں کی طرح پہننے اورنے کا ٹھنگ سیکھ لیا تھا وہ بھی صرف عزت کی خواہش پہ آپ کے مہمان چلے گئے اس نے عزت کو خاموش دیکھ کر دوبارہ سوال کیا وہ اسی سہر میں کھویا ہوا اس کا سوال نہ سن سکا عزت میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اس نے عزت کے کندے کو آہستگی سے ہلایا ہم بولو کیا پوچھ رہی ہو وہ چونک کے متوجہ ہوا لیکن نظر ایک پار پھر کشمالہ کے چہرے پہ جا ٹھہری اس کے ہونٹوں پہ نیچرل کلر کی لپسٹک سجی ہوئی تھی اخصار بیسے ہی گلابی تھے اس لیے اسے کسی بلش آن کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی آپ کے مہمان چلے گئے اس نے دوبارہ اس تفسار کیا کون سے مہمان وہ غائب دماغی سے بولا اس وقت اس کے دل و دماغ پہ نیچرل کلر چھایا ہوا تھا سانیا اجالہ اور سمیر وغیرہ اس نے خفقی سے ان کے نام لیے اور عزت کو گھورا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا جو کچھ پوچھنا ہے واپسی پہ پوچھ لینا اس نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کالج کے سامنے پہنچ چکے تھے اور پھر سب سے ملنے ملانے کے بعد ہی اس کا دماغ پھکانے پہ آیا تھا چلو نا یار مزہ آئے گا عزت نے واپسی پہ اسے اپنے گھر چلنے کی آفر کی تھی نہیں میں گھر چلوں گی پھر کبھی صحیح اس نے انکار کر دیا اس کے ساتھ سب کے سامنے جاتے ہوئے کترہ رہی تھی ارے پھر کبھی کیوں ابھی کیوں نہیں نہیں بس ایسے ہی چھوڑو یار آو موم کو اپنے فانکشن کے متعلق بتاؤ وہ بہت خوش ہوں گی بلکہ انہیں انتظار بھی ہوگا عزت کے اسرار اور زد پہ اسے اندر آنا ہی پڑا تھا تم بیٹھو میں موم کو بلا کے لاتا ہوں وہ اسے ڈرائنگ گروپ میں بٹھا کے اوپر چلا گیا لیکن گھر میں اتنا سرناٹا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو اسلام علیکم کشمالہ میکسین کی طرف دیکھ رہی تھی جب سانیا اندر داخل ہوئی والیکم السلام کشمالہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیسی ہو سانیا نے اسے سر تاپا چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا جی ٹھیک ہوں اس نے آہستکی سے جواب دیا وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو بلکہ اچھی خاصی ٹھیک تھاک ہو سانیا کا لہجہ کافی کارڈدار تھا کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس نے کشمالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ تذبذب کا شکار تھی بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا بس چند باتیں کرنا ہے تم سے اسی لئے آج میں واپس نہیں گئی سب چلے گئے میں نے سوچا میں تم سے ایک بار مل کر ہی جاؤں گی آخر ایسا کیا چکر جلا رکھا ہے تم نے کہ میرا منگیتر تمہارا دمچھلہ بن کے گھوم رہا ہے سانیا نے پہلا تیر زبان کی کمان سے نکالا تھا اور کشمالہ کے دل میں شگاف دال دیا منگیتر ہاں میرا منگیتر اور تمہارا دمچھلہ عزت آفندی سانیا نے چبا چبا کر کہا نظر تمسخرانہ ہو رہی تھی وہ تو کہتا ہے تم جنونی اور جذباتی ہو زدی اور ہر ترم ہو کسی کی بات نہیں مانتی اس لئے وہ تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا اچھی خاصی نومل لڑکی ہو با شعور اور موڈرن سانیا کا ایک ایک لفظ آگ کی مانن تھا ایک ایسی آگ جو کشمالہ کے وجود کو بھسم کرتی جا رہی تھی سچ مچ تمہارا کوئی سکروڈ ڈھیلا تھا یا پھر کوئی بہانہ کر رکھا تھا وہ اس تلسائیہ انداز میں بتتمیزی سے بات کر رہی تھی کشمالہ کی رنگت سر پڑ گئی سانیا عزت واپس رائنگ روم میں آیا تو سانیا کو کشمالہ کے پاس پیٹھے دیکھ کر چھٹک گیا کشمالہ کو یہاں بٹھا کر کہاں چلے گئے تھے تم اگر یہ ڈر جاتی تو اتنی چھوٹی سی ماسوم سی بچی تو ہے یہ سانیا کشمالہ کا مزاق اڑا رہی تھی سانیا پلیز عزت سانیا کے تیور دیکھ چکا تھا اور کشمالہ کے چہرے کے تاثرات بھی چھپے ہوئے نہیں رہ سکے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو کیا جھوٹ پولتے تھے مجھ سے سانیا باز آنے والی نہیں تھی دیکھو سانیا یہ سب کسی اور وقت پہ اٹھا رکھو کشمالہ اس وقت موم سے ملنے آئی ہے اور میں اس وقت ہاں 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 اتنا ڈر کیوں رہے ہو کیا اس جنونی حسینہ کے پھر سے پاگل ہونے کا خوف ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھاک ہو چکی ہے اور یقیناً تمہاری موم بھی خوش ہوں گی اور اس کی موم بھی آخر تم اسے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو سائرہ آنٹھی نے تمہیں جو کام سونپا تھا تم نے کر دکھایا لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ تم اسے اب اور کتنا چھپکا کر رکھو گے اپنے ساتھ میری برداست جواب دے چکی ہے تم کوئی سائیکیٹرس نہیں ہو کہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے پھرو سائرہ آنٹھی سے کہو یہ کام کسی اور کو سونپ دیں بلکہ ان سے کہو کہ آپ کی بیٹی اب ٹھیک ہو چکی ہے سنبھالیں اسے یا پھر اس کی شادی کر دیں سانیا پھٹ پڑی تھی اور کشمالہ ششتر سے دیکھ رہی تھی اپنی زبان بند رکھو سانیا ورنہ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا عزت غصے میں دھاڑا اچھا اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تم تو کہتے تھے تم نے یہ سب سائرہ آنٹھی کے کہنے پہ کیا ہے ان کے کہنے پہ کشمالہ سے دوستی کی اور اس کے اتنے قریب ہو گئے ہو لیکن تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم خود ہی بے ایمان تھے سانیا اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑی عزت غضبناک ہو گیا تھا عزت نجانے کیا کیا کہہ رہا تھا کشمالہ کو تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا اس کی سماعتوں میں تو بس سانیا کے الفاظ کی بازکشت ہو رہی تھی وہ وہاں سے مرے مرے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی لیکن جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو اس کا تمام زب چواب دے گیا شام گہری ہو چکی تھی وہ تمام راستے روتی اور اپنی چیفوں کو دباتی بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اندھا دھن بھاگتے ہوئے اسے راستے میں کئی بار ٹھوکر بھی لگی اور کئی بار وہ موں کے بل گرتے ہوئے بچی کئی لوگوں نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا سائرہ حیدر کی بیٹی کو کیا ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا سب کچھ لٹا کے جا رہی ہو اور یہ سچی تو تھا وہ آج اپنی نسوانیت کا غرور لٹا آئی تھی عزت آفندی نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا تھا اور وہ کتنی آسانی سے اس کے ہاتھ کھلونا بن گئی تھی اور اپنی ذات کو ایک کھلونے کی شکل میں دیکھنے کی عذیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ چیخوں سے روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی چوکی دار اور باقی ملازم بھی خبر آ گئے تھے لیکن وہ کچھ بھی دیکھے سنے بغیر سیدھی اپنے بیڈروم میں گئی بیڈروم کا دروازہ دھام سے بند ہوا اور پھر رات پر دروازہ نہ کھلا سائرہ حیدر نے بھی کئی بار دروازہ بجایا عزت بھی آیا تھا وہ بھی اسے دروازہ کھلنے پہ سرار کرتا رہا کمرے سے چیزوں کی اٹھا پٹک کے آوازیں آتی رہیں لیکن کشمالہ کی آواز سنائی نہیں دی اس نے اپنے گفٹس پہ لکھے شانواز حیدر کے موبائل نمبر کو نوٹ کیا اور انہیں کال ملائی فجر کا وقت تھا جب اس نے فون کیا تھا اور صبح آٹھ بجے کا وقت تھا جب وہ اسلام آباد اس کے گھر کے گیٹ پہ پہنچ گئے تھے اور ان کی آمد پہ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ گئی سائرہ حیدر نے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہا لیکن کشمالہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا وہ بھی اس کے تیور دیکھ چکی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ بازی بھی ہار گئی ہیں رحمان حیدر اور سلطان حیدر صرف دو ہی بھائی تھے ماں باپ نے دونوں کی شادیاں کی تو دونوں اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے رحمان حیدر کا بیٹا شاہ نواز حیدر پیدا ہوا تو انہی دنوں اس کا سارا کاروبار دیوالیا ہو گیا تھا اپنے کاروبار کا ستمہ کچھ ایسا ہوا کہ رحمان حیدر بستر سے لگ گئے تھے سلطان حیدر کو بھائی کے حالات کا پتا چلا تو وہ انہیں اپنے ساتھ ہی اسلام آباد لے آئے لیکن پھر بھی وہ سنبھل نہ سکے اپنے حالات اور پھر بیوی کے اچانک موت ان سے برداشت نہ ہو سکی اور یوں وہ بھی شاہ نواز حیدر کو چھوڑ کر چلے گئے یوں شاہ نواز حیدر کی ساری ذمہ داری اپنے چجہ سلطان حیدر پہ آ گئی انہوں نے اپنی بیٹی سے بڑھ کے بھتیجے کو پیار دیا اور پالا پوسا اور اسی چیز کو سائرہ حیدر ناپسند کر دی تھی انہیں شاہ نواز حیدر خار کی طرح کھٹکتا تھا کیونکہ وہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کے موزے یہ ذکر سن چکی تھی کہ وہ سائرہ کی شادی شاہ نواز سے کریں گے اور جب ایک روز انہوں نے باقاعدہ بات کی تو سائرہ نے صاف انکار کر دیا لیکن وہ بھی کافی ذہین اور سمجھ بوش رکھنے والے آدمی تھے انہوں نے محض یہ کہہ کے کہ اگر وہ شاہ نواز سے شادی نہیں کرے گی تو وہ اسے اپنی تمام جائدات سے آگ کر دیں گے اور ساری جائدات کا حفتہ شاہ نواز ہوگا بات ختم کر دی اور اس مقام پہ آ کر سائرہ حیدر بے بس ہو گئی وہ اپنی زیادہ دولت اور جائدات سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن وہ شاہ نواز حیدر کو بھی اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا چاہتی تھی وہ آزاد رہنا چاہتی تھی گھر شوہر اور بچوں کی جھنجٹ سے بلکل آزاد لیکن باپ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سو انہیں مجبوراً یہ زنجیر پہننا ہی پڑی کشمالہ پانچ سال کی تھی جب سلطان حیدر بھی خالق حقیقی سے جاملے اور تب سائرہ حیدر کے اندر کا زہر امٹ کے باہر آنے لگا انہوں نے مستقل تنز و تحقیر کا نشانہ بنا لیا شاہ نواز حیدر کو اور اس سب کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سائرہ حیدر کے مقابلے میں سرہ کم شکل تھے اسی لیے وہ انہیں اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی سلطان حیدر کی وفات کے بعد سائرہ نے خود آفس جوائن کر لیا شاہ نواز نے انہیں اس کام سے روکنا چاہا تو انہوں نے انہیں بھی ذتکار کے رکھ دیا قربت کنگالی اور نہوست کے ایسے تانے دیئے کہ وہ شرمندہ ہو کے رہ گئے کشمالہ باپ سے بہت مانوس تھی ماں کو ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھتی تو ماں سے متنفر ہو جاتی کیونکہ سائرہ جب شاہ نواز پر غصہ نکالتی تھی تو کوئی احتیاط نہیں کرتی تھی کہ ان کی معصوم بچی سب دیکھ بھی رہی ہے اور سب سن بھی رہی ہے اور ان کی یہی بے احتیاطی کشمالہ کو بے حس کر گئی وہ گمسم رہنے لگی اور اس وقت تو حد ہی ہو گئی جب شاہ نواز حیدر نے سائرہ حیدر کو طلاق دی تھی وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی تم نے مجھے طلاق دی دی شاہ نواز انہیں جیسے یقین تھا کہ شاہ نواز کبھی انہیں طلاق نہیں دیں گے چاہے وہ انہیں کتنا ہی رونتی رہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھائیں گے لیکن یہ بھی ان کے خوشوہ میں ثابت ہوئی تھی ہاں میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تم نے مجھ سے شادی کی تھی اپنی دولت اور جائدات حاصل کرنے کے لیے لیکن میں نے تم سے شادی کی تھی اپنے چچا جان کی زبان کی لاز رکھنے کے لیے شادی یہ بات تمہیں دولت اور جائدات مل گئی تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی لیکن پلیز میری ایک ریکرسٹ ہے تم سے کہ میری کشمالہ کو میرے ساتھ جانے دو میں خود اس کی پرورش کروں گا تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی تم آزاد ہوگی ہمیشہ کے لیے بس میری بیٹی کو میرے ساتھ رہنے دو وہ مجھ سے بہت اٹیسٹ ہے وہ نہیں رہ پائے گی میرے بغیر سائرہ حیدر ابھی طلاق کا صدمہ ہی نہیں بھول پائی تھی کہ شاہ نواز حیدر کی دوسری فرمائش پہ بم کی طرح پھٹ پڑی کیا کہا میں میں کشمالہ کو تمہارے حوالے کر دوں تمہیں دے دوں اتنی آسانی سے وہ پاگل ہی تو وہ اٹھی تھی اور پھر شاہ نواز کی لاکھ کوشش کے باوجود تھی انہوں نے کشمالہ کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ ان کی زد اور ہڈ دھرمی نے بچی پہ کیا اثر ڈالا ہے انہیں کشمالہ کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا بس زد تھی اور یہی زد آج بھی قائم تھی نتیجتاً کشمالہ بھی زد دی اور ہڈ دھرم ہوتی چلی گئی اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ گیا تھا جسے عزت کی محبت توجہ اور دوستی نے پر کر دیا تھا اسے ماں باپ کی محبت نہ ملی تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی محض سارا حیدر کو زج کرنے کے لیے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے لیکن آج جب اسے پتا چلا کہ وہ جس محبت کے پیچھے بھاگی ہے وہ بھی بناوٹی ہے اور سارا حیدر کا ایک ڈراما تھا تو وہ حقیقتن پتھرا گئی تھی اب وہ اس ماں کے پاس ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے عزت کی مدد لی تھی آفس کی بیلڈنگ سے کچھ دور ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی گاڑی کے پیچھے مینجر صاحب کی گاڑی نکلی تھی انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتی دیکھا تو فوراں سے پیشتر عزت کو فون کیا اور وہاں سب سے پہلے پہنچنے والا بھی عزت ہی تھا ایمبلنس کے پہنچنے تک عزت ہوش و خیرت سے بیگانا اور خون میں لطپت کشمالا کو گاڑی سے نکال چکا تھا گاڑی سے نکلنے کے بعد اس کے حالت دیکھی تو عزت آفندی کا دل مٹھی میں آ گیا تھا کشمالا کشمالا آنکھیں کھولو اس نے دیواناوار اس کے رخصار تھپکے اس کو اٹھانے اور باہر نکالنے کی کوشش میں وہ خود بھی اس کے خون میں بھر گیا تھا پیچھے ہٹن صاحب میڈم کو ایمبلنس میں ڈالنے دیں مینیزر صاحب نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا میں خود اسے گاڑی میں ڈالتا ہوں اس نے عجیب خبرائے ہوئے انداز میں کہا اور کشمالا کو اٹھا کے ایمبلنس میں ڈالا باقی پیچھے سب کچھ مینیزر صاحب نے ہی سنبھالا وہ خود ایمبلنس میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا شانواز حیدر کو بھی اطلاع مل چکی تھی ان کی فیملی بھی بدھواسی میں ہسپتال پہنچی عزت کشمالا کہاں ہے شانواز حیدر کے چہرے پہ ہوایاں اور رہی تھی آئی سی او میں ہے عزت کے لہجے میں شکستگی اتر آئی تھی کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا وہ وہ اتنی ریشٹ رائوینگ کیوں کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میٹنگ کے بعد گھر آ رہی ہے پھر یہ اچانک شانواز حیدر کے حواس ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے وہ عزت کے کپڑے خون میں بھرے دیکھ کر ہی کشمالا کی حالت کا اندازہ لگا سکتے تھے اس کا اتنا خون بہا تھا تو یقیناً ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا ہی شدید ہوا تھا یہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے شانواز صاحب عزت کہتے ہوئے کرسی پر ڈھائ گیا امینہ بیگم اور شانواز حیدر چونک کہ میں واقعی اس کا مجرم ہوں لیکن شانواز صاحب مجرم کو معافی بھی تو دی جا سکتی ہے وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور شانواز حیدر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ کشمالا کے اتنے دنوں کی ڈسٹرابنس کا ارسل ذمہ دار عزت آفندی تھا بلکہ عزت آفندی تو اور بھی کئی باتوں کا ذمہ دار تھا تم وہ بہت کچھ کہنا جاتے تھے لیکن باوجود کوشش کے کہنا سکے ہاں میں پچھلے پانچ سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر معافی مانگوں گا آج سوچا کہ وہ اس قابل ہو چکی ہے وہ سمجھدار ہو گئی ہے میری بات کو سمجھ جائے گی لیکن نہیں وہ آج بھی وہی کشمالا ہے نادان اور نا سمجھ آج بھی اس نے اپنا وہی بچپنا اور وہی جنون دکھایا ہے وہ آج بھی مجھ سے دور جانے کے لیے پھاک نکلی عزت تھکے تھکے شکست خوردہ لہچے میں کہہ رہا تھا شانواز حیدر اس کی بات کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ چکے تھے اور ان کے اندر کا تجسس بھی ختم ہو گیا تھا اور ان کی سوچوں کی علچے ہوئی گتھی بھی سلج گئی تھی وہ بھی عزت کے برابر ہی پینچ پہ بیٹھ گئے ان کے کندھے چھکے ہوئے تھے امینہ بیگم نے آگے پڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کشمالا میری جان میری گڑیا وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب اس چناسہ آواز پہ اس نے بمشکل پلکیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کی مام اس کے لبوں نے غیر محسوس سی حرکت کی اور اس حرکت سے ہی پہچانا جا رہا تھا کہ اس نے مام کہا ہے جی میری جان آنکھیں کھول کے دیکھو میں ہوں تمہاری مام تمہاری مجرم تمہاری گناہکار تمہیں محرومیوں میں دھکیلنے والی بے حس اور بدنصیب ماں سائرہ حیدر اس کا ہاتھ تھام کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے رو پڑی شانواز حیدر سر جھکا کے باہر نکل گئے تھے لیکن میسیس آفندی نے آگے پڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا گزری باتوں کو بھول کر تم اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی اور صحت کی دعا کرو کیسے بھلا دوں ان باتوں کو اپنی انہی باتوں کی وجہ سے تمہیں اکیلی رہ گئی ہوں پانچ سالوں سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں سائرہ حیدر بلند آواز سے روتے ہوئے اپنی غلطیاں اپنے گناہ اپنی کوتہیاں یاد کر رہی تھی مام اب کی بار کشمالہ نے پکارا تو آواز بلند تھی لیکن پلکیں موندی ہوئی تھی اور پند پلکوں سے آنسو بہ رہے تھے آئی میسیو مام اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور سائرہ حیدر نے بے ساختہ اٹھ کے اسے سینے سے پھینچ لیا آئی میسیو ٹو میری جان آئی میسیو ٹو وہ اس کا چہرہ والہانہ انداز میں چوم رہی تھی پورے ایک ہفتے کے بعد کشمالہ ڈسچارج ہو کے گھر آئی تو میسیس آفندی احمد آفندی اور عزت آفندی اس کی آیادت کے لیے باقاعدہ گھر آئے تھے جس پہ شانواز حیدر اور امینہ بیگم بہت خوش تھے انہوں نے ان لوگوں کی خوبہ و بھگت کی تھی یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ ان کی بیٹی کتنی خفا اور بجزن ہے کشمالہ کہاں ہے بھائی صاحب مرسز آفندی نے کافی دیر بعد پوچھ ہی لیا اپنے کمرے میں ہے ابھی ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی گمزوری اور نقاحت کی وجہ سے اٹھتی ہے تو چکرا جاتی ہے اسی لیے اسے فلحال پیڈریسٹ کا کہا ہے امینہ بیگم نے شاہستگی سے مسکرا کے جواب دیا اچھی بات ہے وہ دراصل عزت اسے ملنا چاہتا تھا اسپتال میں بھی شاید اس سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے میں نے سوچا کہ گھر پہ ہی جا کر مل لیتے ہیں مرسز آفندی کی بات پر عزت کڑ پڑا گیا ارے ہاں کیوں نہیں بیٹا وہ جاگ رہی ہوگی میں ابھی اسے یخنی پلا کے آئی ہوں امینہ بیگم نے فوراں کوئی اعتراض کیے بغیر اسے اجازت دی اور ایک نصر شانواز حیدر کو دیکھا کہ وہ مائنڈ تو نہیں کر گئے لیکن وہ غیر محسوس انداز میں مسکرائے تھے وہ امینہ بیگم کی پھرتی کا مطلب وہ خوبی سمجھتے تھے دراصل وہ بھی اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی جاؤ نا سوچ پہ کیوں پڑ گئے مرسز آفندی نے پاس بیٹھے بیٹے کو ٹھوکا دیا ایم سوری مام میں نہیں جا سکتا اس نے آہستگی سے انکار کر دیا کیوں کیوں نہیں جا سکتے انہوں نے تاجب سے دیکھا احمد آفندی اور شانواز حیدر ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے البتہ امینہ بیگم فارغ تھی اس لئے ان کا دھیان ان دونوں ماں بیٹے کی گفتگو کی طرف ہی تھا اس نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ میں کبھی اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی وہ میرے کمرے میں آئے گی اس نے سادکی سے جواب دیا کب کہا تھا جب وہ اسلام آباد میں ہوتی تھی اس کی سادکی بھری معذرت پہ امینہ بیگم کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہت بکھر گئی جبکہ میسیس آفندی اپنے اتنے ذہین بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں جاؤ گے یا گھر چلیں انہوں نے دھمکی دینے والے انداز میں دوبارہ پوچھا اور مجبورا نصد کھڑا ہو گیا مجھے احتیاطاً کوئی ہیلمٹ تو دے دیں اس نے ان دونوں خواتین کو دیکھتے ہوئے لجازت سے کہا اور جب دونوں سے گھوریاں ملی تو وہ اللہ کا نام لیتا ہوا سیڑیاں چڑ گیا اس نے دروازے پہ دستک دی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا اس لئے دوبارہ دستک دی اور دوبارہ جواب موصول نہ ہوا تو تیسری دستک دینے کے ساتھ ہی وہ اندر چلا گیا وہ نیل دراسی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور بند پلکوں کے پیچھے سوچوں کا جہاں آباد کر رکھا تھا عزت کے مخصوص کلون کی مہک سے چونک کر سیدھی ہوئی تھی تم یہاں کشمالہ کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر نفرت کے سائے پکھر گئے تھے آئم سوری میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں جان سکتی ہوں اب کس نے بھیجا ہے کھیلنے کے لیے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی میں تمہارے بیڈروم میں آنے کی بات کر رہا ہوں میں نہیں آ رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے چھ سال پہلے تم نے مجھے اپنے بیڈروم میں آنے سے منع کیا تھا تم نے کہا تھا میں تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا لیتا اس لیے میں تمہیں بلانے آیا ہوں کہ نیچے ڈرائنگ روم میں چلو وہاں بات کرتے ہیں عزت نے اتنے سالوں سے وہ بات یاد رکھی تھی کشمالہ تہائیر سے دیکھتی رہ گئی تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے بیڈروم میں بھی نہیں جاؤ گی لیکن آج میں حمد کر کے تمہارے بیڈروم میں آ گیا ہوں تو تم بھی بدلہ چکانے کے لیے میرے بیڈروم میں جا سکتی ہو منع نہیں کروں گا وہ ماحول میں تناؤ کم کرنے کے لیے کافی فریش انداز میں بول رہا تھا بولو بات کروں تمہارے مام ڈیٹ سے کہ آپ کی بیٹی اپنے بیڈروم سے بور ہو چکی ہے میرے بیڈروم میں جانا چاہتی ہے نیچے ہم دونوں کے پیرنس موجود ہیں بیٹھے بیٹھے بات پکی ہو جائے گی اور شٹ اپ چلے جاؤ یہاں سے نہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ بلند آواز سے چیخ اٹھی ٹھیک ہے شکل نہ دیکھو شادی تو کر لو شادی کشمالہ نے شادی کے لفظ کو دہر آیا تم سے شادی شادی میں اسی شخص سے کروں گی جس سے میری کمیٹمنٹ ہو چکی ہے جس کا پروپوزل میرے مام ڈیٹ کو پہلے سے ہی پسند ہے اور وہ اوکے بھی کر چکے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی طلت فہمی ہے تمہاری جاؤ اور جا کر اپنی سانیا سے شادی کرو تھی کشمالہ اپنی تکلیف بھول کر ایسی شروع ہوئی کہ عزت کے عوثان خطا ہو گئے یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو لیکن کشمالہ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ ہزار بار معافی مانگنے پہ بھی تم معاف نہ کرو میں کسی پلاننگ کے تحت تمہارے قریب نہیں آیا تھا میری اور تمہاری فرنشپ ایک نیچرل فرنشپ تھی لیکن جب سائرہ آنٹی کو پتا چلا کہ میرا تم سے ملنا ملانا اور ہیلو ہائے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھانے بجھانے میں ان کی مدد کروں بس اس کے علاوہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا پھر رفتہ رفتہ میں تمہارے قریب ہوا تو مجھے سچ مچ محبت سے محسوس ہونے لگی اور اس روز جب تمہیں ڈھونٹے ہوئے پارک میں پہنچا تو اس محبت پہ مہر بھی لگ گئی تھی میں دل و دماغ سمیت تمہارا ہو چکا تھا سانیا میری منگیتر تھی لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا اس نے مجھے چھوڑ تو دیا لیکن تم کو بجزند کر دیا تمہارے کراچی جانے کا سن کر مجھے اچھا لگا کہ تمہیں چینج مل جائے گا تمہاری سٹیڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہی کہ میں نے پانچ سال تمہارا انتظار کیا اور سانیا کی تو شادی بھی ہو چکی ہے عزت اس کے سامنے صفائی میں بولتا چلا گیا تھا لیکن کشمالا پہ اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ ہنوز تنزیہ اور تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی پلیز کشمالا مجھ سے نادانستگی میں جو بھی خلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو پلیز یار بہت ہو چکا اب اور انتظار اور صبر کی ہمت نہیں ہے پلیز مجھے معاف کر دو وہ بے بسی سے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا کشمالا کتنے ہی لمحے اس چخص کو اسی طرح دیکھتی رہی پھر تلخی سے سر جھٹک دیا جاؤ عزت آفندی میں نے تمہیں معاف کیا اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا کشمالا عزت نے جھٹکے سے سر اٹھایا بس میں تمہیں صرف معاف ہی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی اس نے کہہ کے روح مور لیا کشمالا تم یہ سب تم اب جا سکتے ہو عزت آفندی اس نے عزت کی بات گار دی لیکن کشمالا پلیز موم ڈیٹ پلیز کم ہیر وہ یک دمچہ اٹھی اور عزت آفندی اس کے رویے سے شکست خوردہ سا کمسم واپس پلٹ گیا میسس آفندی احمد آفندی امینہ بیگم اور شانواز حیدر عزت کی چال دیکھ کر ہی اس کا حال جان گئے وہ وہاں رکے بغیر باہر نکل گیا مجبوراں وہ بھی اس کے پیچھے چلے آئے کیا کہا کشمالا نے وہ پوچھ رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی جواب ہوتا تو بتاتا لگتا ہے پہلے ہی کوئی کمیٹمنٹ ہو چکی تھی یہ سب تو ایک بہانہ ہے وہ آفس میں داخل ہوا تو کسی ورکر کی آواز پہ قدم رک گئے انگیجمنٹ کی پارٹی تو یقیناً بہت بڑی ہوگی پورے شہر کی کریم جمع ہوگی پارٹی میں دوسرے ورکر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور عزت کو تو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا کشمالا کی انگیجمنٹ اس کا دماغ کھوم گیا وہ دندناتا ہوا سیدھا کشمالا کے روم میں جا پہنچا وہ پچھلے ایک ہفتے سے فیملی کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا کشمالا ٹھیک ہو چکی تھی اس لئے آفس اس نے سنبھال رکھا تھا لیکن آج آفس میں داخل ہوتے ہی جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے لئے کسی بم سے کم نہیں تھی یہ سب کیا سن رہا ہوں میں عزت کے انداز میں عجیب طرح کا غصہ تھا جس میں بے بسی کی آمیزش تھی کشمالا کسی فائل پہ جھکی سائن کر رہی تھی اسے اپنے سامنے اتنے استحقاق اور خصے بھرے انداز میں دیکھ کر غصہ آیا تمیز سے بات کریں مسٹر عزت آفندی یہ میرا آفس ہے وہ ناگواری سے بولی جانتا ہوں کہ یہ آفس ہے اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ آفس میں باتیں کیسی ہو رہی ہیں وہ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جمع کے اس کی سمت چھکا کیسی باتیں ہو رہی ہیں پولتا اس سے پوچھ رہی تھی تمہاری انگیجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ جوابن غصبناک لہجے میں بولا اس کی ساری تحمل مزاجی ہوا ہو چکی تھی وہ غیص غصب سے پھرا ہوا تھا اوہ ہاں میری انگیجمنٹ کی باتیں ساہر ہے سب کو انوائٹ کیا ہے تو سب باتیں تو کریں گے نا اینیوے میں نے آپ کو بھی انوائٹ کرنا تھا لیکن آپ یہاں نہیں تھے اس لئے نہیں کیا تھا یہ لیجے میری طرف سے میری انگیجمنٹ کا انویٹیشن کارڈ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک ریڈ اور سلور کامبینیشن کا خوبصورت سا نفیز کارڈ نکال کر اس کے سمت پڑھا دیا بھارڈ میں گئی تم اور بھارڈ میں گیا تمہارا کارڈ اس نے کارڈ دبوچ کر بھارا اور کشمالہ کے چہرے پہ اچھال دیا وہ اس کی حرکت پہ سپٹا گئی تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے ہجر میں مرا جا رہا ہوں میں تم مجھ سے شادی نہیں کروگی تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا پاگل ہوں دیوانہ ہوں تمہارے لیے غلط فہمی ہے تمہاری اور بہت جل تمہارے غلط فہمی دور بھی کر دوں گا خدا تیستے ہوئے یوں غزبناکی سے بول رہا تھا جیسے وہ واقعی مروب ہو جائے گی میری غلط فہمی دور ہو چکی ہے مستر عزت آفندی اس لیے برائے مہربانی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ بھی اپنی کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی اور ہاں میں نے آپ کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کیا ہے ان سے کہیے گا کہ ضرور آئیں بلکہ آپ بھی ضرور آئیے گا انتظار رہے گا مجھے آپ کو اپنے منگیتے سے ملواؤں گی آپ سے کم نہیں ہے وہ ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کو زوردار ٹھوکر مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا آج فرائیڈے تھا دس جنوری کی شام تھی کشمالہ کی انگیجمنٹ تھی آج وہ بے نیاز تھا اس لیے اس نے کوئی تاریخ وغیرہ بھی نہیں پوچھی تھی لیکن میسیس آفندی سے دو روز پہلے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنوری کو کشمالہ کی منگنی کی رسم ہے شاہ نواز حیدر اور امینہ بیگم نے آنے کے لیے اسرار کیا ہے اس لیے ان کا بھی منگنی میں شریک ہونے کا ارادہ ہے البتہ عزت کا اس انگیجمنٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لیے وہ اپنے گھر میں مو سر لپیٹے پڑا رہا لیکن میسیس آفندی بھی بڑی بامروت خاتون تھی انہوں نے فون کر کے عزت کو سرزنش کی کہ لوگ کیا سوچیں گے اس لیے تمہیں جانا چاہیے اور اتنا اسرار کیا کہ اسے اٹھنا ہی پڑا میری ماں بھی عجیب ہے جانتی بھی ہیں کہ اس کی منگنی سے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے پھر بھی مجھے جانے کا اسرار کر رہی ہیں وہ بے دلی سے تیار ہو کر باہر نکل آیا ویسے وہ سورما دیکھنا تو چاہیے جو مجھ سے کم نہیں ہے اس کے لیے کاری کی سپیٹ قدریں بڑھا دی تھی لیکن راستے میں آ کر اسے یاد آیا کہ اسے تو میریج ہال کا معلوم ہی نہیں مجبوراً اس نے شانواز ہیدر کو فون کیا انکل انگیجمنٹ کون سے ہال میں ہے اس کے سوال پہ شانواز ہیدر کو حیرانی ہوئی تھی تم نے گارٹ پہ نہیں دیکھا سوری انکل میں نے غور نہیں کیا اس نے معصرت کی غور کر لیتے تو اچھا تھا خیر ابھی بھی پوچھ لیا ہے تو بہتر کیا ہے انہوں نے نرمی سے کہا اور اسے ہال کا بتا کر فون بند کر دیا اگلے دس منٹ میں وہ مطلوبہ ہال میں پہنچ چکا تھا وہاں پہنچ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں یہ چکا چوند روشنیوں کی نہیں رشتوں کی تھی میسیس آفندی کشمالا کے پاس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی عریشہ بھی اپنے ہزمن اور بچوں کے ساتھ پراجمان تھی پہت آفندی بھی اپنی بیوی اور بچوں کے جرمت میں نظر آ رہے تھے احمد آفندی کے قہقہیں ابل رہے تھے اور ان کے قہقہوں کی وجہ اپنا بیٹا عزت آفندی تھا جو ہال کے داخلی دروازے میں ہونک پناہ کھڑا تھا ارے آو بیٹا تم آگئے بس ایک تمہاری ہی کمی تھی وہ عزت کو اندر لے آئے اور وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ہو گئے ہیں کشمالا کی فیملی سے زیادہ وہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے آو بیٹا ادھر سٹیج پہ بیٹھو کشمالا کے ساتھ سائرہ حیدر نے عزت کا بازو تھامتے ہوئے کہا سٹیج پہ کشمالا کے ساتھ اٹھٹک گیا ارے ہاں بیٹا کافی دیر ہو چکی ہے میں مان کب سے انتظار کر رہے ہیں چلو شاباش جلدی سے انگوٹھی پہناو اسے ان کے کہنے پر وہ بدک گیا اس کی حرکت پہ سب کے موں سے قہقہیں ابل پڑے عزت کا اسٹاف مدو تھا میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹا بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے مسیس وٹ نے قریب آ کے کہا تو عزت حکا پکا رہ گیا وہ حیران پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ اپنی اور میری مام کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنا سکتے تھے تو کیا میں اپنی اور آپ کی فیملی کے ساتھ مل کر آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی تھی اسے کشمالہ کے ساتھ سٹیج پر لاکر بٹھایا گیا تو کشمالہ بولی مگر یہ سب کائی پلٹ ہوئی کیسے اس کے اندر سوال اٹھ رہے تھے یہ کائی پلٹ تو اسی وقت ہو گئی تھی جب کشمالہ ہسپتال میں تھی میسیس آفندی مسکرا کے بولی وہ کیسے وہ ایسے کہ میں نے کشمالہ کو سب باتیں بتائیں تمہاری محبت اور دیوانگی کے قصے سنائے اور اسے ریکویسٹ کی کہ وہ میرے بیٹے کو معاف کر کے اپنا لے پھر؟ پھر کیا؟ پھر وہ مان گئی بہت اچھی بچی ہے میری اللہ نصیب اچھے کرے لیکن وہ اس روز جو کچھ اس نے اپنے گھر میں مجھ سے کہا وہ بس تھوڑا سا ڈراما تھا اور تھوڑا سا خوصہ میسیس آفندی سہولت سے سب بتا دی جا رہی تھی مگر جب اس نے سب کو انویٹیشن کارڈ دیئے تو سب نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا سوری سر میدم نے بتانے سے منع کیا تھا اس کا سوال کسی نے سن لیا تھا اسی لئے تمام اسٹاف والوں نے ہستے ہوئے کورس میں جواب دیا اور جو کارڈ میں نے آپ کو دیا وہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ امید تھی کہ آپ وہ کارڈ نہیں دیکھیں گے اور ایسا ہی ہوا تھا کشمالہ نے آہستگی سے لقمہ دیا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ خصے میں عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ دھیمی آواز میں بولتی اس کا مزاق اڑا رہی تھی لیکن یار آج تو بتا دینا تھا میری حالت دیکھی ہے تم نے میں کم از کم تیار ہو کے تو آتا وہ خفا ہو رہا تھا اس کی شیف بڑھی ہوئی تھی کپڑے بھی بس سادہ سے ہی تھے بالوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی بے حد عام سا ہلیا تھا پورا پورا مجنو لگ رہا تھا جبکہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی پیروزی کامدار لہنگا پہنے نفیس سے دلہن بنی ہوروں کو مات دے رہی تھی عزت کی نظروں میں درفتگی اتر آئی تھی کشمالہ نے نظر چھرا کر چہرہ جھکا لیا اور اس کے چہرے کے ساتھ عزت نے چھکتے ہوئے شیر پڑھا تھا نہ نکاح پھیر ساکھی نہ برت بے نیازی تیرے پاس آئے ہیں ہم کئی راستے بدل کے کشمالہ اس کے شیر پہ مسکرا دی تھوڑی دیر بعد وہ سے انگوٹھی پہنا کر فارغ ہوا تو سائرہ حیدر نے دونوں کی نظر اتاری اور سب کے ساتھ ہال میں جا کر حق میسیس آفندی اور امینہ بیگم کو تھا جو مائے ہونے کا حق ادا کرتی پھر رہی تھی آج صبح انہوں نے واپس اسلام آباد چلے جانا تھا انہیں کشمالہ نے بلایا تھا اور وہ غیروں کی طرح آ گئی تھی سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے اور دولہ دولہن اپنی محبتوں میں گم تھے اب بتاؤ میرے بیر روم میں جاؤ گی یا نہیں عزت کے مانی فیس سے سوال پہ اس کا چہرہ پلش ہو گیا تھا بتاؤ نہ جاؤ گی وہ اسرار کر رہا تھا ہاں مجبوری ہے کیونکہ اب آپ کا بیڈروم میرا بھی بیڈروم ہوگا اس نے جواب تو دیا تھا مگر دلیل کے ساتھ ہا 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 عزت فلک شگاف قیقہ لگا کے ہنسا سجی سمری دولہن کے ساتھ سٹیج پہ ملکجہ سا دولہ دیکھ کر واقعی سب بھی مسکرا رہے تھے سچویشن ہی کچھ ایسی تھی دلچسپ اور خوشکوار چسپوں چاہتوں اور محبتوں سے پھرپور یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تو امی یاد رکھے گا اللہ حافظ